گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا نخمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل لہو عوجا قیم اللہ یونزر بأسا شدیدا من لدنهو ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسین فیه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائیهم قبرت قلمتا تخرج من افواہیهم ان یقولون اللہ قذبا فلعلك بافئن نفسك على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث عصفا اننا جعرنا ما علی الارض زینتا لها لنبروهم ایہم احسن عملا واننا لجاعدون ما علیها سعیدا جرزا صدق اللہ العظیم رب شخل صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم اننا نعوذ بکا من فتنة المسیخ الدجال اللہم عارن الحق کا حقم ورزقنا اتباع وعارن الباطل باطلم ورزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب وطبا آمین یا رب العالمین جس وقت ہم نے سورہ کاف کا مطالعہ کرنا ہے اور جن حضرات نے بھی یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے اور مضامین کی تقسیم کی ہے شاید ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جمعے کے دن سورہ کاف کا پڑھنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے اور خاص طور پر سورہ کاف کا جو ذکری سے اعتبار سے آتا ہے کہ یہ دجال کے لئے ایک دہال ہے اور اس کے لئے ایک حفاظت کا سامان ہے تو اس میں ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص معمول بنا لے گا کہ جمعے کے دن پوری سورہ کاف کی تلاوت کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے گویا اس کے لئے دجال کو پہچاننا آسان ہو جائے گا تو آج جمعے کا دن ہے اور اس سے پہلے یہ یعنی جمعے کی نماز سے پہلے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کاف کے مضامین کا ایک جائزہ لے لیں گے کسی نہ کسی درجے میں ان کے ذریعے سے تذکیر حاصل کر لیں گے لیکن ہمارا یہ مطالعہ چونکہ دجال اور دجالیت کے پس منظر میں ہوگا لہذا تھوڑی سی وضاحت اس کے زمن میں کر لینا شروع ہی میں بہتر رہے گا اور ان مضامین کو سمجھنا دجال کے حوالے سے آسان ہو جائے گا دجال کا لفظ جیسے کہ معلوم ہے عربی زبان کا لفظ ہے لیکن قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوا ہے اور ابھی میں سوچ رہا تھا تو میرے علم کی حد تک اس کے مادے سے بھی کوئی لفظ قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہے حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے اور عربی میں دجل وہی معنی دیتا ہے جو جس معنی میں اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں دجل و فرید اور دجال یہ مبالغے کا سیغہ ہے جس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ فریدی ہے حد سے بڑھ کر متار چالیں چلنے والا تدبیر کرنے والا فریب دینے والا اور اس میں مبالغہ جیسے کہ غزب اور غزبان جیسے رحمان تو اسی طرح یوں سمجھ لیے جیسے فعال لما یرید فائل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جو بہت زیادہ فائل وہ فعال ہے اسی طرح دجال جو بہت ہی دجل دینے والا ہو جیسے میں نے ارز کیا قرآن مجید میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں آیا لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے کچھ اور الفاظ ہیں جو قریب تر ہیں مثلا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں تاوت کا لفظ آیا ہے یا جو فتنہ کا لفظ آیا ہے یہ اس دجالیت اور دجال کے قریب ترین اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے یہ الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں یہی پر ایک اور بات بھی اگر ہم سمجھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا اور وہ یہ کہ یہ بحث علماء کرام کے درمیان رہی کہ ایک ایسا فتنہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس سے بڑا فتنہ نوے آدم کے لئے کوئی اور نہیں ہوا ہوگا جو دجال کا فتنہ ہوگا ہے اتنا بڑا فتنہ ہے لیکن اس کی کوئی خبر قرآن میں نہ ہونا یہ علماء کے لئے ایک حیرت کی بات لئی ہے چنانچہ اس کی وجہ یا اس کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی گئے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی وہ ساری باتیں اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں دجال کا نام لیے بغیر کچھ اور علامات ایسی بتا دی گئیں جو اسی دجالیت پر پوری طرح منتبق ہوتی ہیں تو آریک نے پھر مختلف چیزیں بیان کر دی کہ یہ دجال ہے یا یہ دجال ہے یا یہ دجالیت ہے ایک راہ یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس لیے قرآن مجید میں دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کچھ ہرس و حوث کے بندے ایسے ہوں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر اللہ کے نبی کی سنت کا انکار کر دیں گے اور وہ قرآن مجید ہی کو اپنے لیے رہنما قرار دے دیں گے چنانچہ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ کی نقد سزا یہ ہوگی کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں اس لیے کہ قرآن مجید میں انہیں دجال کا لفظ نہیں ملے گا تو یہ توجیح کم از کہ مجھے ذاتی طور پر اپنے مزاج کے اعتباہ سے جو زیادہ پسند جیسے کسی کو ہوتی ہے تو مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دجال کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا ہے تاکہ جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو خارج از بحث قرار دے دیں یا جیسے کل اپنے الفاظ صلی اللہ ڈاکیا قرار دے دیں ان کی اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دجال جیسے فتنے کا شکار ہو جائیں دجال کے بارے میں جو دیگر خبریں دی گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مرکوم ہیں ان سب کا اس وقت تفصیلِ آتا میں جانبوج کر نہیں کر رہا ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ خود محترم ڈاکٹر حسار احمد صاحب نے اس پر کافی بات کی اور آج کل یہ موضوع ایسا ہے کہ لوگ دلچسپی بھی لیتے نہیں اس وقت ہم نے جو اللہ کے نبی نے ایک بات ہمیں بتا دی کہ سورہ کاف وہ چیز ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے ہم نے ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ شدید ترین فتنوں میں سے سب سے اشد جو ہے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے تحفظ کا ذریعہ سورہ کاف کی ایک روایت میں ابتدائی دس آیات ہیں ایک روایت میں آخری ہیں اور ایک وہ روایت ہے جس میں کہا جو جمعہ کے دن پوری سورہ کاف پڑے گا اسے ایسا نور مل جائے گا ایسی سمجھ عطا ہو جائے گی اسے دین کی وہ گہرائی نصیب ہو جائے گی کہ اب اسے دجال کے ماتے پر کاف پہ راہ لکھا ہوا دیکھنا مشکل نہیں رہے گا پڑھا لکھا ہو کیا ان پڑھو لہٰذا ہم نے فوکس اس پر کرنا ہے آج اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کی ایک سو دس آیات ہیں بارہ رکوع ہیں بظاہر متفرق جو ہے وہ موضوعات اس میں زیرے بیس آئے ہیں لیکن اگر ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی تانہ بانہ ہے جس میں یہ پوری سورہ مبارکہ بنی ہوئی ہے اور جو بھی واقعات بھی آئے ہیں وہ بھی اس خاص جو مرکزی مضمون ہیں اس سے متعلق ہیں اس دجال کے حوالے سے یا دجالیت کے حوالے سے ایک اور جو اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کا شکار ہونے کا زیادہ امکان انہی لوگوں کا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کے دلدادہ ہوں یا دنیا پرست ہوں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کاف اور سورہ بنی اسرائی یہ دونوں جڑ کر آئی ہیں اور قرآن وزید کے درمیان میں ہیں اور ہم نے پرسو ایک حدیث سنی تھی کہ جیسے دوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے پوچھا گیا ما جلاو ہاں یا رسول اللہ اس دل کے زنگ کی جلا کیا ہے کیسے اس کو تازہ کریں اس کی تجدید کیسے کریں اگر زنگ آلود ہو جائے تو حضور نے فرمایا قصرت و ذکر القرآن تلاوت القرآن تکسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن بکسرت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے اس حدیث کو کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر پانی کے اوپر کی جاج سے زیادہ نہیں ہوگی کسیر تو ہوگے لیکن تمہاری جان کوئی نہیں ہوگی اور اس کے سبب وہ بیماری ہوگی جسے واہن کہتے ہیں اور واہن یہ بیماری ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت ناپسند ہو جانا ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر کہہ دے کہ ابا جی مرنا تو کہہ دے بیٹا ایسی باتیں زبان پر نہیں لاتے جو گویا ہے ناپسندی در ترین بات ہے اس کو زبان پر نہیں لاتے تو موت ناپسند ہو جانا ہے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ زور تلاوت القرآن پر ہے اور سورہ کاف کے اندر زیادہ زور اس دنیا کی بے بزاتی پر اس کے بے سباتی پر اس کے فانی ہونے پر اس کے ایک فریبی زینت ہونے پر زینت بھی وہ زینت جو انسان کو جھاکا دینے والی ہو جھانسہ دینے والی ہو فریب میں مبتلا کرنے والی ہو تو گویا سورہ کاف اور سورہ بنی اسرائیل مل کر اس حقیقت کی تکمیل کر دیتی ہیں کہ جو کسی قوم کے زوال کا باعث بھی بنتی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت اور جو دلوں کے زن کو دور کرنے کا بھی جو علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی اگر ان دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے حوالے سے اس کا بھی علاج ہے تو جو سورہ کاف ہے یہ در حقیقت دنیا کی حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے اب جو اس کے مضامین پہلا رکو اور آخری رکو بہت جامعے ہیں اور اصولی باتیں آئیں درمیان میں بھی کچھ رکو ایسے ہیں جن میں انہی اصولی باتوں کو ایک دوسرے پیرائے میں دور آیا گیا ہے اور کچھ واقعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے کچھ قصے ہیں کچھ اساتیر الاولین ہیں اب یہ ہمارا کام ہوگا کہ ہم انہیں اساتیر الاولین کے انداز میں پڑھتے ہیں یا یہ کہ لیکن سب سے پہلے اس پہلے رکو کی طرف آئیے اس میں کئی مضامین آئے ہیں جن میں سے ہمیں اس وقت سرسری گزرنا ہوگا پہلی ہی آیت میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہوتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں لیکن اس کی تمام رحمتوں میں سب سے اونچی رحمت جو ہے تو سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے یا جو سب سے اونچی رحمت ہے وہ یہ کتاب ہے لہذا جو انسان کو رحمت اور نعمت ملے اس پر شکر واجب آتا ہے لہذا سب سے پہلے اس شکر کا ذکر ہے یہ دو باتیں یہاں پر نوٹ کر لیجئے اس کتاب کے دو اصاف خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک یہ کہ اس میں ایوج نہیں ہے ایوج کس چیز کو کہتے ہیں کجی کا ہونا تیڑ ہونا کیا مطلب یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو دوسرے انداز میں آیا ہے کہ جیسے سورہ بکرہ کے شروع میں فرمایا کہ ذالکل کتاب الاریبہ فی یہ وہ کتاب ہے جس کے مضامین میں جس کے احکام میں کوئی شک نہیں اس لئے کہ جب ایک انسان کوئی بات کرے گا کوئی فلسفہ پیش کرے گا کوئی فکر دے گا کوئی سوچ دے گا کوئی آئیڈیالوجی دے گا تو وہ اگلات سے پاک یا مبرہ نہیں ہو سکتی اس میں کچھ نو کچھ کمیاں رہ سکتی ہیں اس لئے کہ جو دینے والا ہے وہ خود پرفیکٹ نہیں ہیں لہذا اس کی فکر و سوچ میں بھی پرفیکشن کا ہونا ممکن نہیں ہے یہاں پر یہ اس کا کلام ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے جیسے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کمی سے ہر اعتیاج سے وہ پاک اور مبرہ اور ہر خوبی سے متصف ہے یہی دونوں باتیں ہیں کہ جو جوڑے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف کی افتیدہ بنتی ہے سبحانہ اور یہاں الخمدو وہ سبحان ہے پاک ہے ہر عیب ہر نقص سے ہر کمی سے ہر اعتیاج سے اسی طرح الخمد یہ تقاضہ اس بات کا ہے کہ ہر خوبی ہر عمدہ چیز ہر بہترین شہ کا اس سے وہ متصف ہے لہذا اس کا جو کلام ہے اس کے اندر بھی کوئی کجی نہیں ہے کوئی تیڑ نہیں ہے اب یہاں اس خود ایک بات سامنے آتی ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو اس کا حامل ہو اس کے کردار میں اس کے عمل میں اس کی سوچ میں اس کے فکر میں بھی کوئی کجی اور تیڑ نہیں ہونی چاہیے یہی وہ بات ہے جو اگلے الفاظ میں بھی آ رہی ہے قیمن یہ سیدھا ہے جیزا سیدھا رکھتا ہے اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی کہ بے شک یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اس کو ماننے والے سیدھے چلیں گے فَمَنْ يَمْشِ مُقِبَّنْ عَلَىٰ وَجْهِ عَدَىٰ اَمْ مَنْ يَمْشِ صَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تو صَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وہی چلے گا جو اس کو اپنا رینما بنائے گا اب یہاں یہ مسئلہ بھی حل کری لیتے ہیں کہ قرآنی کہتا ہے کہ اور اس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی قرآن امام ہے یہ الہدہ ہے لیکن یہ گمراہ بھی کرتا ہے اپنے بھی کہتے ہیں ذرا سمجھانے کے لیے بیگانے بھی کہتے ہیں تنقید کرنے کے لیے تو اچھی طرح سوچ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہے تو الہدہ قیمن بھی ہے اس میں کوئی عوج بھی نہیں ہے اس کو پڑھنے والا قدید ٹیڑا بھی نہیں ہوگا لیکن ٹیڑا وہ ہوگا وَمَا يُزِلُّو بِهِ إِلَّا فَاسِقِين گمراہ نہیں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مگر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں فسک ہو اور جس کے دل میں فسک ہو بول یا بن جائے تب بھی گمراہ ہو جائے گا سورہ عراف میں جس بلم بن بہورہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے اس کو آیات عطا کی تھی کرامات دی تھی بہت بڑا مقام دیا تھا لیکن یہ کہ وہ ہوائے نفس کا شکار ہو گیا جب وہ ہوائے نفس کا شکار ہوا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا فاطمہ الشیطان فَقَعْنَ مِنَ الْغَاوِين تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے تو قرآن گمراہ نہیں کرتا ہے یہ گمراہی کا ہونا یا نہ ہونا یہ اصل میں ذاتی معاملہ ہوتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی فسک ہے اور قرآن نے اس فسک کو بھی ڈیفائن کر دیا وہاں باقی اس پر ہم اپنے ردے لگاتے رہیں تو وہ ہمارا کام ہے اللہ نے بات کو جو ہے وہ نامکمل نہیں چھوڑا صاف بتا دیئے یہ فاسق کون ہے یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیں وہ جو آیاد ہمیں بتایا گیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایک آپ کی کمیٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو آپ نے توڑ دیا اب اگر بیعت کرنے کے بعد اس کے اندر اس نے بددیانتی کی ہے خیانت کی ہے تو یہ گویا اس نے فسک کا پہلا پتھر رکھ دیا ہے اور کون ہیں اللہ سے عید کر کے توڑنے والے جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو منقطع کرنے والے ہیں اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے عام طور پر لوگوں کو یاد رہتا ہے سلائے رحمی سلائے رحمی کا بھی اللہ نے حکم دیا یعنی رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ان میں توڑ پیدا نہ کرنا ہے بلکہ یہ سلائے رحمی کا دائرہ پوری نو انسانی تک وسیع کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے بڑھ کر جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے جس کے توڑ کرنے کا مطلب منشزہ شزہ فی نار ہے جس نے اس میں توڑ پیدا کیا وہ پھر سیدھا گیا آگ میں اس میں داخل کیا جائے گیا وہ کیا ہے اور یہ حکم حضورت جو دے رہے ہیں ایک روایت میں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے یہ جڑ کر رہنا جماعت کی زندگی میں یہ اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا کہا ہے تو وہ پکا فاسق ہے جس کو ایک دفعہ دین کی سمجھ آئی ہو اور وہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوا ہو کہ جو اللہ کے دین کی حکامت کے لئے جدوجود کر رہی ہو اور اس کے بعد اس سے نکل کر اس نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہو اس سے بڑھ کر فاسق کوئی ہے نہیں ایسے فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے باقی جو خلوص سے اخلاص سے ہدایت کی طلب کی خاطر طلب صادق لے کر قرآن کے سامنے بیٹھے گا تو اللہ تعالی کیا ظالم ہے کہ وہ اسے اپنی کتاب کے ذریعے سے پھر گمراہ کرے تو یہ خناس اپنے اندر کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں اگر وہ اندر خلوص اور اخلاص ہو تو کم بز کم قرآن گمراہ نہیں کرتا کوئی اور بزرگ کرتا ہو تو مجھے نہیں پتا ہے تو یہ سیدھا ہے اور اس میں کوئی قجی نہیں ہے جس کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ یہ قج نہیں کرتا سوائے انہیں کہ جن کے دلوں میں زیگ پہلے سے موجود ہو اب اس کے بعد جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ براہ راست اصل میں متعلق ہے ہمارے آج کے جو بھی جس پس منظر میں ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر کہا گیا ویسے تو حضور سے کہا گیا تھا کہ آپ خبردار کر دیں ان کو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے خبردار کر دیں یہاں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو بغیر عیوض ہے اور جو قیمن ہے اس لیے لینظر باسا شدیدا مل لدن ہو تاکہ وہ خبردار کر دے ایک شدید باس سے اب باس کا ایک ترجمہ کیا گیا عذاب ایک ترجمہ کیا گیا جنگ دونوں ترجموں کا ایک ہی مطلب بن سکتا ہے اس لیے کہ جنگ بھی اللہ کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے اللہ کے عذاب کی جو تین صورتیں بیان ہوئی ہیں سورہ انام میں آیت نمبر 63 میں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے دوسری یہ ہے کہ اللہ زمین پاؤں کے نیچے سے عذاب نکالے اور تیسری کیا ہے قوم کو گروہ میں تقسیم کر کے لڑا دے تو باسا شدیدا کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ عذاب کیا ہے آفت کیا ہے اور کچھ نے پھر اس کا مفہوم جیسے مولانا مناظر حسن گیلانی جنگ لیا ہے اور دونوں کی گنجائش بھی ہے ابھی زبان کے اعتبار سے اور دونوں میں تطبیق بھی ممکن ہے اور وہ تطبیق میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیئے اب یہ کون سی جنگ ہے جس کا ذکر قرآن مجید یہاں پر کر رہا ہے اس میں مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ در حقیقت وہی جنگ ہے جس کو آج کل جس کو ڈائچ صاحب نے بھی بڑی وضاعت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آرمگرڈان کی تیاریاں ہو رہی ہیں دی لاسٹ کروسیڈ جس کے لیے جو تیاریاں اس وقت جاری ہیں جس کی تمہید ہے اصل میں افغانستان پر حملہ کرنا یہ او باسن شدیدن ایک عظیم جنگ ہوگی ایک بہت ہلاکت خیز جنگ ہوگی احادیث میں جو بھی اس کی خبریں آئی ہیں جیسے کہ ان دنوں میں بھی ہم نے سنا کہ سو میں سے نینانوے آدمی مارے جائیں گے عیسائی لٹریچر میں جو اس کے بارے میں ملتا ہے وہ تو یہ کہ اس زمین کے اوپر جتنے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا بچے گا وہ کہ جو اوپر بادلوں پر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر یعنی مسیح علیہ السلام جن کو اپنے پاس رکھیں گے اوپر اٹھا کر وہ بچ جائیں گے باقی کوئی بھی نہیں بچے گا اور ویسے عجیب بات یہ کہ ہمارے ایک بزرگ بمانہ عمر یعنی کوئی علمی اعتبار سے بزرگ نہیں لیکن عمر ان کی کافی تھی وہ بتا رہا تھے کہ سکھوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ پچاس کوس پر ایک دیا جلے گا یعنی اس درجے تباہی آئے گی بربادی ہوگی کہ اتنے اتنے فاصلوں پر جو ہے وہ انسان باقی رہ جائیں گے باقی بربادی ہو جائیں گے واللہ و عالم کس درجے کی ہوگی اس لئے کہ دونوں طرح کیا رہا ہیں ایک یہ کہ یہ جنگ جو بھی ہوگی باسن شدیدن یہ ایک لیمیٹڈ ایریا میں ہوگی اور وہاں سو میں سے نینانوے مریں گے اور ایک یہ کہ یہ عالمی ہوگی اور دونوں کے لئے دلائل اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس لئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پر یہ فرمایا کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں اور ہلاک نہ بھی کریں تو کم از کم اسے عذاب کے شدید جھٹ کر دیں اور اس میں حدیث میں تو مدینہ کو بھی مستثناء نہیں کیا گیا کہ دو جھٹکے تو وہاں بھی لگیں گے دو زوردار کوئی دھماکے ہوں گے یا کوئی جھٹکے ہوں گے جس کے نتیجے میں تمام منافقین مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے صرف اہل ایمان مدینہ میں رہ جائیں گے تو کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم ہلاک نہ کر دیں اور اگر ہلاک نہ کریں تو کم از کم اسے شدید عذاب کا جھٹکہ ضرور دے دیں یہ تو سورہ بنی اسرائیل جو اس کی جوڑا صورت ہے اس میں آ گیا لہذا ان لوگوں کی رائے بھی بے وزن نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی ہلاکت ہوگی جس کے اندر بہت سے لوگ گویا مارے جائیں گے اور ظاہر ہے قرآن اگر خبر دے رہا ہے کہ یہ باس شدید ہوگا تو پھر یہ کہ کوئی بڑی بات ہوگی دوسرے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ملہ دن ہو ہیں جنگیں ہوتی ہیں ان کے اسباب دنیا میں فرام ہوتے ہیں اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا گویا ایک استدراج کا ایسا عمل ہوگا کہ ہر کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ میں گین کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں کچھ تیل کے زخیروں پر قبضہ کرنے کے لئے کر رہا ہوں سونا ہے اکٹھا کرنے کے لئے جو آئیں گے مقامی لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں نہ اب یہ ہماری شئے ہیں ہم اس کو حاصل کریں تو گویا اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا مل لدن ہو اور یہ اسباب لدنی اس طور پر ہوں گے جیسے علم لدنی ہوتا ہے اس طور پر اس جنگ کے اسباب لدنی ہوں گے گویا ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ جنگ نوئے انسانی پر مسلک کرے گا پوری نوئے انسانی مجرم ہوگی اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی لیکن یہ قرآن ساتھ ہی بشارت دیتا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاكِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا کہ وہ ایمان والے جو محنت کرتے ہیں میں نے ذرا تھوڑا سا مختلف سا ترجمہ کر دیا ہیں اب وہ محنت کرنے کے اندر ذرا تھوڑا سا غصت ہے نماز پڑھتے ہیں تو بھی محنت ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں تو بھی محنت ہے اور اس محنت کے اندر جہاد و کتال بھی سارا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ عمل کا لفظ ان سب چیزوں پر محیط ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اللَّهُ اب اس عملِ صالح کے اندر تواسیب الحق اور تواسیبِ صبر بھی موجود ہے اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی موجود ہے کہ وہ بھی عمل ہے تو اسی طرح جب عمل کا ترجمہ آپ ایمان اور عمل جڑ کر آئیں تو وہاں عمل کو اس کے محدود معنی میں نہ لیں بلکہ اس کو اس وسیع معنی میں لینا چاہیے اور اس لیے میں نے یہ ترجمہ اختیار کیا کہ جو ایمان لاکر پھر محنت کرتے ہیں یعنی اس ایمان کی غیرت کے تقاضے پورے کرتے ہیں آپ اللہ پر ایمان لائیں جو بادشاہ حقیقی ہے آپ نے اس سے وفاداری کا عید کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے اور یہ کہے کہ وہ جو پوری دنیا کا اور کائنات کا مالک ہے اور بادشاہ ہے اس سے بہتر قانون میرا ہے تو اس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں تو آنکھ لگ جانی چاہیے انہیں غصہ آنا چاہیے انہیں غصے میں کانپنا چاہیے اور یہ بات کوئی تہذیب کے خلاف نہیں سمجھنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس درجے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ فینیٹک ہو گیا ہے تو صحابہ کو لوگ حضور کو مجنون کہتے تھے تو آخر کوئی بات تھی نا کچھ آثار تو تھے نا جس کی وجہ سے کہتے تھے وہ یہی تھی یہی دیوانگی تھی اللہ کے خلاف بات اور اس کا کم سے کم تقاضہ یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو اس کا مقام نہ دے رہا ہو اس کی باتوں کا مزاق اڑا رہا ہو ہلکا سمجھ رہا ہو اس کی محفل میں مت بٹھو اڑ جاؤ یہ کم سے کم تقاضہ ہیں لہذا جو میند کرتے ہیں ان کے لئے بشارت ہیں اور وہ بشارت دنیا میں بھی ہے اور وہ بشارت آخرت میں تو ہے ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو نامراد نہیں کرے گا اس کے لئے وہ خبریں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی ہاں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں مجددِ الفسانی جا چکے شاہ ولیاللہ جا چکے اقبال جا چکے مودودی جا چکے اور ہم بھی ہو سکتے ہیں چلے جائیں لیکن آج جو کام اس دنیا میں ہم کر کے جائیں گے یہ اقارت جانے والا نہیں ہے اس لئے کہ اینڈ ریزلٹ میں پھر جو آنا ہے جس کا جو نتائج نکل کے رہنے ہیں تو گویا بشارت تو ہمارے لئے ہے ہمارے لئے حسرت نہیں ہے کہ آخرت میں کہیں کہ ہم نے جو دنیا میں کیا تھا وہ سارا غلط ہو گیا ہے نہیں ہمارے لئے خوشخبری ہے کہ ہمارے کیے کہ نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے بعد خاص طور پر ذکر آ گیا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا وَيُنْزَرَ الَّذِينَ قَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے مفسرین نے اسے خاص بھی کیا ہے عام بھی کیا ہے خاص اس معنی میں کیا کہ یہاں پر خاص طور پر نسارہ مراد ہے اس لئے کہ جب قرآن مجید ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے صرف یہ ایڈیم استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد نسارہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ بیٹا یہود نے بھی کہا ان کے ایک فرقے نے کہا پورے سارے یہود نے نہیں کہا ایک فرقے نے کہا اور بیٹیاں اللہ کے لئے قریش نے بھی بنائی تو گویا عمومی طور پر وہ تمام جنہوں نے اللہ کے لئے اولاد تجویز کیا وہ سب اس میں آ جائیں گے لیکن سیاک و سباق قرآن کا ایڈیم اور یہ دو سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کعف اس لئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے یہود کا جیسے سورہ بکرہ میں یہود کا ذکر ہے اور سورہ عالی عمران میں نسارہ کا ذکر ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا ذکر ان کی تاریخ کا بیان ان کی تاریخ کے دو عروض دو زوال اور آخری دور کی پیشنگوئی اور یہاں پر در حقیقت آخری دور سے متعلق نسارہ کے یہ جو اس وقت عقیدہ ہے تسلیس کا یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے جو نتائج آخری زمانے میں جا کر ظاہر ہوں گے اس سے متنبک گیا جانا ہے خبردار کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے بیٹا ہے یعنی عیسائی اور یہاں در حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو کرسچینٹی ہے یہ در حقیقت پاپائیت ہے اس کا حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی تعلق سرے ہی سے نہیں ہے بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو سینٹ پاپ تھا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم اثر ہے لیکن ان کی زندگی میں ایمان نہیں لیا یہ بارہ ہواریوں میں شامل نہیں ہے زندہ سلامت یروش علم میں موجود ہے یہودی ہے ان کے انتقاء ان کے رفع سماوی کے بعد دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس نے عیسائیت قبول کی اور چونکہ بہت ہی ذہین فتین اور محنتی آدمی تھا تو یہ عیسائیت کے اوپر چھا گیا چنانچہ عیسائی دنیا میں عیسائیت کے بانیوں کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ پر اسے بلند مقام آسیر ہے جو دی ہنڈرڈ کے مسننف نے تو یہ لکھا ہے کہ دراصل کرسچینٹی تو پھیلائی سینٹ پالنے ہیں اس نے سب سے پہلے اب آپ اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تجدید کی یا تجدد کی جو بھی اب آپ اس کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اتنا فتوہ آپ اب دے سکیں گے کہ اس نے پہلی بات یہ کی کہ دیکھو حضرت مسیح جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے وہ ان کو سولی ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ نے زندہ کر کے دوبارہ آسمان پر لے گیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اللہ کے بیٹے نے اپنی قربانی جب دے دی تو در حقیقت جو گناہ حضرت آدم نے کیا تھا اور اب بنی آدم اسی گناہ کی ایکسٹینشن میں لگے ہوئے ہیں ملہبا اسی گناہ کی یہ نتائج ہیں جو اب ظاہر ہو رہے ہیں تو ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس شخص کا کہ جو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان دے گا تیسرا کام اس نے یہ کیا حضرت مسیح تو آئے تھے صرف بنی اسرائیل کی اداعیت کے لئے غدل بنی اسرائیل لیکن یہ کہ رسول اللہ بنی اسرائیل لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ساری نو انسانی تک اس مذہب کو پھیلانا ہے یہ تین کام کیے اس نے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیح بڑی آسان ہو گئی آپ نے جنبی حاصل کر لی اور ہاتھ سے شراب بھی نہیں چھوڑنی پڑی اس لئے کہ اس شراب پینے کے گناہ کا کفارہ تو وہ حضرت مسیح دے گئے آپ نے جو عیاشی کرنی ہے جہاں تک گھوڑے دوڑانے ہیں جس کوئے میں ڈول ڈالنا ہے کیجئے کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کلپ میں جانا ہے جائیے کوئی پرابلم نہیں تھوڑے سے پیسے جا کے دے دیجئے جو پادری نمائندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی تھوڑا سا جرمانہ لے گا ٹول ٹیکس تو ہوتا ہی ہے وہ ادا کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کی گلو کلاسی ہوگئے اللہ اللہ خیر سنے تو پھر اب ایسا مذہب اختیار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا یہ پھر جسے کہتے ہیں دن دگنی رات چوگنی اس نے ترقی کرنا شروع کر دی کچھ اس وقت مخلصین بھی تھے جو آگے پیچھے نکل گئے جن میں سے کچھ کا ذکر آگے آ رہا ہے جو اصحاب اکات کی صورت میں شاید وہ بھی تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے لیکن یہ کہ جس کا قبضہ ہو گیا ہے یہ تو پلاٹ کے کونوں خدروں میں رہ گئے کوئی غارو میں چلے گئے کوئی کسی دیات میں چلے گئے لیکن جس نے پورے پلاٹ پر قبضہ کر لیا بیریہ ٹاؤن والے پر وہ سینٹ پال تھا اور آج کی عیسائیت در حقیقت یہ سینٹ پال کی عیسائیت ہے انہوں نے ہی اپنے لیے نصارہ کا نام استعمال کیا ہے پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل کوئی سند نہیں ہے ویسے تو یہ آج کی سینٹ کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اسی چیز کو مانیں گے جو ثابت کریں گے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج کل کوئی آج تک کوئی بیوی تو ثابت نہیں کر سکے لیکن اولاد ثابت کر لیے یہ ایک پرابلم اپنی مالہ ہم بہی من علم ولا لعابائیں ان کے باپوں کے پاس بھی کوئی نہیں تھا لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے ان کے موں سے بہت بھاری بات نکل لیے یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے تھوڑے سی اب تفسیر بھی رائے بھی چلے گی اس کے بغیر یہ قرآن ابھی تک تو اساتیر الاول ہی نہیں رہے گا پھر لہذا میں اجازت چاہوں گا اس کی یہاں پر نوٹ کر لیے اب اغوت مصیر کا وہ مقام تو نہیں رہا یا سینٹ پال کا وہ مقام نہیں رہا اب وہ مقام لے لیا ڈاروین نے اب وہ مقام لے لیا اڈلر لیں اب وہ مقام لے لیا فرائیڈ نے میں یہ کہنا چاہوں گا مالا ہم بہی من علم ولا لعابائیں جو وہ دعوے کرتے پھرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس بھی کوئی واقعہ تن سائنٹیفک نالج نہیں ہے تھیوریاں ہیں نظریے ہیں جو وہ بھونکتے پھرتے ہیں اور ہوائے نفس کے پجاریوں کو وہ بلے معلوم ہوتے ہیں مالا ہم بہی من علم ولا لعابائیں لیکن جو باتیں جو نظریے انہوں نے گھڑے ہیں یہ بہت بڑے ہیں ان سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی بربادی اور ہلاکت آئے گی دنیا میں انسان جب ہوان بنے گا ٹھیک ہے خندی ریاشی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کتے اپنی خواہش جو ہے وہ ہر وقت پوری کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ کتے پھر لڑتے بھی ہیں اور جب لڑتے ہیں تو بہت بری درہ لڑتے ہیں لہٰذا فَلَا اللَّكَ بَاقِ اُن نَفْسَكَ عَلَا آثَارِهِمْ اے نبی جو انہوں نے یہ عقیدہ بنا اس لئے کہ انہوں نے ایک علم کی بنیاد غلط اصول پر استوار کر لی یہ چیزیں جب آگے چلیں گی تو پھر کیا کیا جرائم اور کیسے کیسے بدنما قسم کے نظریے جو ہیں وہ وجود میں آئیں گے اے نبی ان کے جو نتائج اور آواقب ہیں اس پر شاید آپ اپنی جان گھولا لیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر دا لیں گے اس افسوس میں اگر یہ اس کتاب پر اس حدیث پر اس کتاب پر جس میں کوئی وجہ اور کوئی تین نہیں ہے اس پر یہ اگر ایمان نہ لائے اور ان کے یہی نظریات دنیا میں پھیلتے رہے تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ اتنے اندوہ ناک ہوں گے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو غم سے بھول لیں گے فلاللہ کا باقی نفس کا لہا سارہم اللہ یؤمنہ بی حاضر حدیث اصافہ اب اس کے بعد ایک بنیادی بات کہی کہ دیکھو یہ سارا کیوں ہوتا ہے انسان اس طرح کے غلط نظریہ کیوں بناتا ہے متجدد کیوں بنتا ہے اور متجدددین کے لوگ گرویدہ کیوں ہوتے ہیں ان کی باتیں انہیں بھلی کیوں لگتی ہیں ہم کل سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور آفی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کتابیں پڑھیں اگر طبیعت کبھی نہ ہو اب سردہ ہو تو کتاب پڑھیں اشاش بشاش ہو جائے گی ایسی اذکار رفتہ قسم کی توجیات کی ہیں سر سید احمد خان نے غلام احمد پرویز نے غلام احمد قادیانی نے اور آدمی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت پڑے لکھے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں کیا ان کی شخصیت میں کوئی کشش ہے ان کے الفاظ میں کوئی جادو ہے ان کے نظریات میں کوئی کمال ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں ہم نے دنیا کو زینت بخشی ہے انہ جالنہ مالالعرض زینت اللہ بے شک یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہاں کا سٹیٹس ہے یہاں کا اقتدار ہے یہاں کی چودراتیں ہیں یہاں کے جبے کبے ہیں یہاں کی اور دستاریں ہیں فضیلتیں ہیں مال و دولت ہے اولاد ہے گربار ہے کمبہ قبیلہ ہے حسب و نسب ہے جائدادیں ہیں کراؤنز ہیں میڈلز ہیں سلود ہیں اس سب کے اندر کشش ہے کہ نہیں یہ ساری پرکشش چیزیں ہیں یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں بلکل اس طرح کھینچتی ہیں ذرہ سوچئے اپنے آپ کو لے جائیے اس ماہول میں آپ کے گھر میں چولا جلا چولا تو جل سکتا ہے لیکن اس پر چڑھانے کے لئے کچھ نہیں ہے دن ہے ہفتے کا اور ہفتے کے دن کچھ بھی کاببار کرنا آپ پر بند ہے اتوار پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ کچھ مچھلی نہیں آئی آپ بھوکے ہیں بچے بلک رہے ہیں اور ہفتے کے دن آکے مچھلیاں اچھر رہی ہیں آپ پکڑ نہیں سکتے کیا کمال ہو رہا ہے یہ تو بلکل وہی بات ہوئی نا درمیانے کہرے دریا تختہ بندم کردائی واباز میں گوئی دامن ترمکون ہوشار باش بھوک لگی رہی ہے مچھلیوں اچھر رہی ہیں نہ کھا نہیں سکتے آپ گئے مفتی صاحب کے پاس انہوں نے کہا نہیں ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا مولوی صاحب کے پاس نہیں ہو سکتا مطجدد صاحب کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا سوچتے ہیں کل آئیے گا کل آئے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ایک نالی بنا لیتے ہیں آگے گڑا کھوڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہانکر ادھر پابند کر دیتے ہیں پکڑتے نہیں مفتی صاحب پوچھیں تو کہنا نہیں پکڑی اور اتوار کو پکڑ لیں گے کم از کم یہ کہ پیر منگل بھت تو کھائیں گے نا مسئلہ حال ہو گیا تو اب پوری قوم مفتی کے پاس جائے گی مولوی کے پاس جائے گی یا متجدد کے پاس جائے گی بتائیے نا میرے ساتھ ہو تو کیا کروں بھوکا مر رہا ہوں میں بھی کہوں گا جناب یہ تو اس سے تو بہتر یہ چلیں کچھ اس بندے نے مسئلے کا حال تو نکالا ہے very great and smart scholar of religion اب آپ سمجھ گئے کہ لوگ ان کے دیوانے کیوں ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی شخصیت پرکشش ہوتی ہے نہ یہ جاذب نظر ہوتے ہیں نہ ان کے الفاظ میں کوئی جادو ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل نہیں دل نہیں یہ پیٹ پر انگلی رکھ کر بات کرتے ہیں تو آدمی کو بات جیسے پیٹ کی لات برداشت نہیں ہو سکتی اسی طرح پیٹ پر انگلی رکھ کر جو بات کرے وہ فوراں سمجھا جاتی ہے اور وہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ زینت ہم نے دنیا کو بخشی ہے اور جو اس زینت کے دلتادہ ہوں اور جب دین ان کی راہ کی رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ متجدد کہیں سے ٹپک پڑتے ہیں یہ بھی ہم ہی اتارتے ہیں امتیان تمہارا مقصود مچھلیاں کس نے بیجی تھی یہ امتیان تمہارا مقصود ہوتا ہے یہی دجال ہوتے ہیں یہی دجال فقریب دینے والے آپ کچھ سے اللہ کا حکم توڑوا دیا اور آپ کو فقریب یہ دیا کہ آپ نے نہیں توڑا ہیلا کیا ہے وہ مچھلیاں پکڑوانے والے ہوں وہ بے پردگی کروانے والے ہوں وہ سود کی علائش میں مبتلا کرنے والے ہوں اور اب تو سنائیں کوئی ویکنڈ میریج کے لئے بھی کوئی راستہ نکال لیا گیا ہے اور نکلنا چاہیے تھا لوجیکل ہے اور آدمی جب کچھ نکالنے پہ آ جائے تو نکال کے چھوڑتا ہے سوال ہی نہیں پہتا ہے اللہ کا قانون کیا امریکہ کا کیا کسی کا قانون اس کی موچ مرودنا کوئی مسئلہ ہی نہیں آخر اللہ نے انسان کو اکل ہی ایسی دیئے تو یہ زیب و زینت حیات دنیا کے دلدادا لوگ جو ہیں وہ ایسے دجالوں کی گرفت میں آتے ہیں وگرنہ ان دجالوں کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا ہے اور شاید اس دجال میں بھی ان لوگوں کے لئے کوئی کمال نہیں ہوگا جو آخرت کی زندگی کے تعلیم ہوں گے وہ دجال بھی گمرا کرے گا تو انہی کو کرے گا جو اس حیات دنیاوی کے تعلیم ہوں گے یہ بالکل دوٹوک بات ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں جو آخرت کا تعلیم ہوگا اس کو اس کے ماتھے پر کافا را لکھا نظر آ جائے گا اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو جائے گا لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کو دین کے سارے دلائل اگر ازبر بھی ہوں گے تو اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا ہے اس دنیا کے اس ساری مکاریاں کرنے کے بعد بھی یہ ساری تجدد پسندانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی حاصل کیا ہے ایک دن چھوڑ جانا ہے سکندر جیسا شخص دنیا سے گیا تو دنوں ہاتھ خالی تھے تم نے جتنی ترقی کی ہے جتنا اس کا سنگار کیا ہے جو اس کو تم نے جو ہے وہ کمکموں سے سجایا ہے جو تم نے اس پہ سینکرو منزلہ بیلڈنگیں میں آئی ہیں اس سب کو ہم چٹیل ویران میدان بنا کر چھوڑیں گے اب اگر اسے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے جوڑ کر دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کو سنا دی تو گویا قیامت سے پہلے ایک بڑی ہولناک تباہی آئے گی کسی نے یہ بھی بتایا کہ جاپانی اب بھی وہ ننجا اور تیر اور تلوار بازی وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کسی نے پوچھا کہ یہ اول لیش فیشن تم نے کیوں ابھی تک پکڑا ہوا ہے تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں یہ دنیا واپس اسی پر آئے گی تو کوئی ان کے ہاں بھی مت ہوگی کہ جس میں یہ بات ہے کہ یہ دنیا واپس اسی پر آئے گی تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ رونک جو خاص طور پر اس دور میں دو چند ہوئی ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا نشت ثانیہ میں کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات اور آخرت کے مقابلے میں حیات دنیاوی اور روح کے مقابلے میں تلزز جسم صرف جسم نہیں تلزز جسم جسم کیلئے لذتوں کی فرامی لگیریز اس چیز نے انسان کو حیوان بنا کر رکھیا یہ جو یہ جب دجالیت جو آئی ہے یہی وہ دور ہے جس میں دنیا کی چکاچون میں اضافہ ہوا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سننائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کا دجالیت ہے یہ سننائی یہ سارا بناوٹی جو کچھ بنایا ہے سننائی ہے یہ تو یہ جو چکاچون دنیا کی انہی تین چار سو سالوں میں بنی پرپی ہے اور پروان چڑھی ہے یہ سب واپس لپیٹ دی جائے گی آخر یعنی قیامت کے دن تو ہو گا یہ پھر تو دنیا ہی لپیٹ دی جائے گی کائنات کی بھی ساتھ ہی لپیٹ دی جائے گی لیکن اس سے پہلے بھی اس آرمگاڈان یا جو بھی کوئی بڑی جنگ عظیم ہو بھی اس میں بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی اس لئے کہ لیکن یہ یقین کہ یہ سارا مٹ جانا ہے اس سے پھر یہ ہوتے کہ بندے میں وہ غربت آسانی سے آ جاتی ہے وہ جو حدیث میں آئی تھی فتوبہ للغورابا اس کی طرف جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اگر اس غربت کے مقابلے میں کچھ ہم نے بھی کوئی بسات بچھائی ہوئی ہو تو پھر آدمی کمس گئے یہ کہ اولاد کچھ چلے کوئی تو متمتے ہوگا اس سے تو پھر یہ کہ چلیں قیامت تک تو ہوتا رہے تو وہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بات اتنی اچھی نہیں لگتی کہ اس سے پہلے ہی ساری دنیا برباد ہو جائے گی اب اس ساری صورت حال میں بندہ مومن کے کردانوں کو جو مختلف ہو سکتے ہیں مختلف حالات میں مختلف ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں اس گلوب کے اوپر مختلف جگہوں میں مختلف ہو سکتے ہیں اور تاریخی اعتبار سے تاریخی تسلسل کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ان کو آگے بیان کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کرداروں کو تو ایک ہی دفعہ گزار لوں پھر وہ جو اصولی باتیں ان کی طرف ہم باپس آئیں گے اس میں ایک قصہ آیا ہے اصحابِ کاف کا ایک قصہ آیا ہے وہ باغ والی کا جس کے دو باغ تھے اس سے آگے قصہ آیا ہے خضر اور موسیٰ کا علیہم السلام اور پھر قصہ آیا ہے ذلکرنین کا اور ذلکرنین کے قصے میں ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج کا تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اصحابِ کاف میں وہ اصحابتی رول اولین آپ کو اپنی بتاؤں گا کہ اصحابِ کاف کب تھے کتنے سو ساب رہے تین تھے پانچ تھے سات تھے ان چکروں کو ہی چھوڑیے ہم نے سبق نکالنا ہے اور جلدی میں نکالنا ہے گھڑی ایک گھنٹہ جا چکی آگے اصحابِ کاف سب سے پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے پوری زور سے اپنی دعوت بادشاہ کے سامنے پیش کی ینگسٹرز تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ گلیڈ کلاس کے تھے ان تک پہنچ گئی تعلیمات کسی نبی کسی رسول کی جو ان کے دل کی اور فطرت کی آواز تھی انہوں نے مان لی بادشاہ جو تھا وہ مشرک تھا اب ماننے کے بعد وہ بھاگ گئے نا انہوں نے ان کی تبلیغ شروع کی پہلی بات یہ سمجھے اس حد تک تبلیغ ہوئی کہ شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی نوٹ کیجئے میں نے خاص طور پر آپ کو نوٹ کروایا کہ یہ اونچے گھرانوں کے افراد تھے ان کی شکایت کا بادشاہ تک پہنچنا اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت فاعل طور پر تبلیغ شروع کی ہوئی تھی بادشاہ تک پہنچی بادشاہ کے دربار میں پیشی ہو گئی اب جو پیشی ہوئی ہے دیکھئے جو اعتماد ایک چالیس پنتالیس شخص کے سالہ شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ اٹھارہ بیس سال کے بچے کے اندر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا علم تجربہ کم ہوتا ہے لیکن یہاں پر قرآن مجید ایک افجید نقشہ پیش کرتا ہے کہ وہ نوجوان جب اس بادشاہ کے دربار میں پہ پورا دربار ہے بادشاہ کا جاؤ جلال ہے یہ نوٹ کیجئے کوئی میڈیا نہیں ہے کوئی آسمہ جانگیر نہیں ہے وہاں پر صرف بادشاہ نے ایک آنکھ کا اشارہ کرنا ہے اور گردن ادھر پڑی انہی ہے within no time یہ ماحول ہے ایک آج کے دیندار ہیں اوپر سے آئیں نیچے سے آئیں دائیں سے پورے دیں بائیں سے چھڑیں ان کے دل کی بات باہر نکل کے ہی نہیں دیتی ایک وہ اللہ کے بندے ہیں بادشاہ کے دربار میں کھڑیں اور جہاں گردن فوراں ہونے کا امکان ہے اب سنیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا وَرَبَتْنَا عَلَا قُلُو بِهِمْ ان کے دلوں کو ہم نے مقبوت کرتی بندہ مومن کو اپنے اوپر بروسہ نہیں کرنا چاہئے میں دجال کا مقابلہ کرلوں گا میں وقت کے جابروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے پورے زور سے اپنی دعوت پیش کرلوں گا اے اللہ استقامت دینا اللہ نے ان کو استقامت دے دی وَرَبَتْنَا عَلَا قُلُو بِهِمْ ان کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا مربوط کر دیا اس کام جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو دل ہم نے مضبوط کیے تو وہ اس کے کہنے کے قابل ہوئے انہوں نے کہا رَبُّ نَا ہمارا رَب رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْض اس میں کچھ انڈرسٹوڈ ہے یہ ان بے وقوفوں کے رَب تم ہو ہے یہ کہ نہیں ان بے وقوفوں کے رَب تم ہو ہمارا رَب رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْض ہے آگ لگ گئی ہوگی بادشاہ کو اور درباری سب نے تلواریں نکال لیوں گی لَنْ نَدُوَ مِنْ دُونِهِ الَحَنْ ہم اس کے سوا کسی اور دیکھئے مصبت انداز میں بھی کہہ رہے ہیں منفی انداز میں بھی کہہ رہے ہیں لگی لپتی کوئی نہیں گول مول ہے ہی نہیں مسلح کوئی ہے ہی نہیں بلکہ اگر بادشاہ کو پہلی بات سمجھنا آئی ہو تو ذرا منفی سلبی انداز میں بھی سمجھا دیتے ہیں اس کے سوا ہم کسی علاقوں نہیں مانتے یہ ہوتے ہیں وہ امامان برحق کے جن کی پیروی کی جانے ہیں جو اس انداز میں بات کر سکتے ہوں ایسی چون چونان کرنا کہ جس کا یہ مطلب بھی نکل جائے وہ مطلب بھی نکل جائے جدھر چاہو کھینچ کے لے جاؤ ٹھیک ہے ان سے کچھ کسی درجے کی رہنمائی لی جا سکتی ہے امام نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ ہے امامت کی شان اگر ہم ایسا کہیں ازن تو ایسی صورت میں شرط آتا ہم بھی بے وقوف ہو جائیں گے تم تو ہوئی ہم بھی کہہ بیٹھیں تو بے وقوف ہوں گے احمق ہوں گے اس پر بھی بس نہیں کی کہ یہی رک جاتے چلیں بات پوری ہوگئے اب کیا کسر رہ گئی تھی بات کہنے میں نہیں تھا ولائے قوموں نا یہ جو بے وقوف ہماری قوم ہے اتتخذو من دونی ہی آلیہ اس الہِ ارض و سما کو چھوڑ کر اور اس نے معبود بنا لیے ہوئے ہیں لولا یاتونا علیہم بسلطان ام بیین اس پر یہ کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لے کے آتے دیکھئے شروع کہاں سے ہوا تھا مَا لَهُمْ بَهِمْ مِنْ عِلْمْ وَلَا لِعَابَائِهِمْ ان کو اپنے فلسفوں کے لیے کوئی حقیقی بنیاد ان کے پاس ہے ہی نہیں تامک تویاں مار رہے ہیں تو وہ بھی اپنی قوم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں یہ اٹکل پچو کے تیروں کی بنیاد پر بنائے ہیں تامک تویاں ہیں ساری اس کے لیے کوئی بیین دلیل تمہارے پاس کیوں نہیں ہے یہ ہے وہ بنیادی سبق جو ان سے ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے حدایت دے دی اب وہ حدایت بیان کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر گبرائے نہیں حق کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہت نہیں دیکھئے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اقدام کرنا ہے اقدام کرنے سے پہلے آپ اپنی طاقت کا جائزہ لے لیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں لیکن ایک دوسری چیز ہے آپ نے حق بیان کرنا ہے اور حق بیان کرنے کے لیے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے موں میں زبان ہے یا نہیں بس اور اس چیز کو کہا گیا کہ سب سے بہترین جہاد اس کا ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا تو دجال کے سامنے بھی وہی کھڑا ہوگا جس کے اندر یہ جررت رندہ نہ ہو کہ وہ حق بات کہہ سکتا ہو اب اس کے بعد وہ تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو کیسے تین سو سال تک سلائے رکھا وہ کتنے تھے اس وقت کیا جگڑا تھا میں اس وقت ان باتوں میں نہیں جا رہا جو اس دجالیت کے دور کے لیے ہمارے سا یہ اصل سبق تھا وہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس پہ ایک چیز اور بھی پنا ہے کہ جب بادشاہ نے فیصلہ کر لیا ان کو مارنے کا ظاہر ہے کہہ دوں گے جیسے بھی لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اونچی کلاس کے خاندانوں کے تھے تو کسی نے ان کو نکال دیا وہ وہاں سے نکل گئے کوئی آیا ہوگا بزرگ جو درباری کا بندہ ہوگا جیسے پتا ہوگا آخر حضرت موسیٰ کے پاس بھی تو کوئی آیا تھا نا کہ دربار میں یہ معاملے چل رہے ہیں نکل جا تو کوئی ہمدرد ہوگا جس نے نکال دیا اب وہ جا کے گار میں بیٹھ گئے گار میں اللہ نے جب انہیں پہنچا دیا تو وہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ جب گار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تو فکالو انہوں نے دعا کی ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اے ہمارے رب خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت سے نواز یہ کون سی رحمت مانگ رہے ہیں ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ سانس ہمارے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کے نہیں ہے ہم جو نوالہ کھا رہے ہیں وہ گزاب بن رہی ہے زہر نہیں بن رہی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کے نہیں یہ کون سی رحمت مانگ رہے ہیں یہ خصوصی رحمت لدنی رحمت مانگ رہے ہیں یہ لدنی رحمت کون سی ہوتی ہے جو آگ سے ابراہیم کو زندہ نکالتی ہے جو زکریہ کو بڑاپے میں بیٹا دیتی ہے جو عام دنیاوی حصول سے ہٹ کر ہوتی ہے یہ رحمت اللہ الدنی ہوتی ہے مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اے اللہ ہم تیرے خاص کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے اور نمبر دو یہ بہت اہم بات ہے جی وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا الرَّشَدَةً یہ ہم نے اپنے تائیں اپنی پوری سوچ لڑا کر اپنی پوری میند اجتیادی بصیرت سے کام لے کر یہی سمجھا کہ اس گار میں آ کر بیٹھ جائیں ضروری نہیں کہ اس معاملے میں یہی سٹریٹیجی بہتر ہو تو خاص اپنے فضل سے ہمارے لیے رہنمائی کا بندوبست بھی کر دے ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کر لیں کہ جو سرات مستقیم سے ہٹا ہوا کانشیس ہونا بہت ضروری ہے اور اس وقت ہمیں غلط ہی کر رہے ہیں ہم سے مرادیاں بائیسیت امت ہمارے سامنے جو راستہ آتا ہے بغیر اس سپیرٹ کو استعمال کیے یہ جو یہاں اصحاب کاف کی سپیرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس راستے پر چھلائیں لگا دیتے ہیں وہ انتخابی سیاست کا راستہ نظر آئے تو یا کلاشنکوف کا راستہ نظر آئے تو جس بندے کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو اصحاب کاف کے دل میں پیدا ہوا بادشاہ کے سامنے کھڑے انہیں کا ظلم کے خلاف گجال کے خلاف تاوت کے خلاف کھڑے انہیں کا اس کو اپنے رب سے اس کا صحیح طریقہ کار بھی مانگنا چاہیے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدَا ہمارا عمر ہو گئے ہیں اب یہ عمر کیا ہوتا ہے دین یہ جو دین ہم نے افتیار کیا اس دین میں ہمارے لئے رشد کا سامان پیدا فرما دے یہ نہ ہو کہ دین کی بنیاد پر ہم کسی غلط پکڑیڑی پر چڑھ جائیں اور فتنوں کے دور میں تو اور زیادہ دلگیری کے ساتھ اللہ سے یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ہمیں رشد کا راستہ دکھا دے تاکہ ہم اس پر چڑھیں اور ہمارے لئے تو بہت آسان ہے لَقَدْ قَعْنَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَطٌ حَسَنَا وہ ہمارے سامنے بھی ہے اور محترم ڈاکٹر عصار عحمد صاحب نے جس طرح ہمارے سامنے کھول کر بیان بھی کر دیا ہے اب اس پر تو ہمیں خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ایک کنوکشن ہونی چاہیے ایک اعتماد ہونا چاہیے اور دیکھئے کتنا محفوظ راستہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کسی کو کم بز کم گزن تو نہیں پہنچے گی نا ہاں ایک بات بتانا ہے اس میں بھول گیا کہ اس دجال کا مقابلہ کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سے ٹل جائیں لیکن دعوت پوری پہنچانے کے بعد اگر آپ دعوت پہنچائے بغیر ہی مسلم سوسائٹی سے ہجرت کی سوچ رہے ہیں غارو میں جانے کی سوچ رہے ہیں بکری پکڑ کے جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ فراریت ہے یہ اصحاب کاف کی سنت نہیں ہے اصحاب کاف کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کے لئے اس سوسائٹی میں رہنا محال ہو جائے آپ کی جان جانے کا اندیشے پیدا ہو جائیں اب آپ اس سوسائٹی سے نکل کر اپنے لئے کوئی بیس کیم کوئی القاعدہ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہاں بنا سکتے ہیں اچھے اس بیس کیسے کیسے صورتیں ہوں گی وہ جا کے کاف میں بیٹھ گئے اور ہندوستان میں علماء جا کر مدارس میں بیٹھ گئے یہ کاف ہی کی صورت ہے اسی لئے اسلام کی نشت ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو لکھا تھا کہ بقول مولانا مناظر حسن گیلانی اتباع اصحاب کاف میں وہ اپنے کالاللہ اور کالالرسول میں لکھے اس کے بعد ایک اصولی ہدایات آگئی گویا اس سبق کا اس پورے پسے کا اللہ کی نگام میں سبق آموز پہلو کیا ہے اس سے سبق کیا نکلنا چاہیے وہ یہ ہے نمبر ایک یہ اب حضور سے خطاب ہے اور حضور کے حوالے سے جب قرآن میرے پاس آگیا تو جو قرآن کا کاری ہے اس سے خطاب ہے اب کوئی کاف نہیں ہوگی جس دور میں ہم محمد الرسول اللہ کو بھیج رہے ہیں اس میں کوئی ایسا پاڑ نہیں ہے جو سیٹلائٹ کی نگاہ سے اوجل ہو اور پٹواری کے ریجسٹر سے گائب ہو تو اصحاب کاف کی ایک اور صفت بیان ہوئی تھی قرآن نے کی اصحاب کاف ور رکیم اور رکیم کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ایک تو یہ کیا گیا کہ وہ تختی جو خزانے میں رکھی ہوئی تھی لیکن ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ صاحب کتاب تھے یہ جو نکل کے گئے ہیں تو اور اسباب ساتھ لے کے نہیں گئے بلکہ کتاب ساتھ لے کے گئے کہ اس کو پڑھیں گے اور ویسے بھی بندہ مومن کے لیے مشکل حالات میں اس کے جو یوں سمجھ دیجئے کہ اس کے لیے جو سہارے کی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی کتاب اللہ یہی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے انتجل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وزہاب ہمی وغمی تو گویا ایسے غم والے حالات میں آپ کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہوگی تو گویا وہ اصحاب کاف بھی تھے اور اصحاب کتاب بھی تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہارے لیے تو اب کیا شئے ہے یہ کتاب یہ ہے تو ایسے حالات میں مضبوطی سے تھام لو کس کو کتاب کو اب وہ ساری حدیثیں بھی ذہن میں لے آئی ہیں جو اس قرآن مجید کی عظمت اور اس کو تھامنے کے باب میں آئی ہیں ویسے تسلی بھی دی اللہ نے تم سے نصرت کا وعدہ کیا ہے یہ تمام چالبازیاں یہ سارے مکر یہ ساری طاقتوں کا ظہور اللہ کے ارادے کو اور اس کے کلمے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے ناسٹو ڈیمز کی پیشنگوئی ہیں دکھاتے ہیں لیکن ساتھ پہلے یہ کہتے ہیں کہ ناسٹو ڈیمز نے کہا کہ یہ آنے والے حالات ہیں لیکن انسانی کوشش سے ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے وہ انسانی کوششیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں جو اللہ نے لکھ دیا پکی پنسل سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مٹا نہیں سکتی لا مبدلہ لکلمات اللہ وہ تو ہو کے رہنا ہے اللہ کا دین ہی غالب ہونا ہے ان کی تمام کوششوں کے باوجود یہ یقین رکھو یہ یقین ہمیشہ رہے اور دوسری بات اور بھی سوچ لو کہ دنیا کی ناہمواریوں سے مشکلات سے عدم موافقت سے یا زیب و زینت حیات دنیوی کی کشش کی وجہ سے اس راستے سے اگر بھاگ گئے اور تم یہ سمجھو کہ ہم کسی کی دوستی اختیار کر کے بچ جائیں گے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا تم اللہ کی چنیدہ قوم ہو تمہیں اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اس نے چنا تمہیں وہ اجتبا کم اور اگر تم نے دوسروں کو دوست بنایا تمہیں کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس سے آگے اہلِ ایمان کو ایک اور بڑی زبردست نصیت کی جب یہ حالات ہو جائیں تو بہت اونچی امیدیں نہ رکھو لمبے لمبے منصوبے نہ بناو سہانے خواب نہ دیکھو بلکہ جو ایمان نصیب ہوا ہے اس کی خیر مناؤ اس پر شکر ادا کرو اور اپنے آپ کو محدود کر دو انہی لوگوں کے حلقے میں کہ جو صاحبِ ایمان ہیں جو صبح و شام اپنے رب ہی کو فوقیت دیتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں اس کے نام کی مالا جبتے ہیں اس سے اپنا تعلق رکھتے ہیں جو حیاتِ دنیاوی کی ظلفِ گرہ گیر کے حسیر نہیں بنتے تمہارا دلی تعلق ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور در حقیقت یہی تمہارے ساتھ نصرت کے رشتے میں بھی بندنے چاہیے تمہیں توقعات اگر کچھ وابستہ ہوں ویسے تو اللہ سے نیچے کسی سے ہونی نہیں چاہیے لیکن قرآنِ مجید کے بعد اشارات میں ہیں اللہ تمہارا مددگار ہے اہل ایمان تمہارے مددگار ہیں تو اگر کسی اور سے کوئی مدد کی توقع ہو بھی تو سوائے ان کے کسی سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو صبح و شام یاد رکھنے والے ہوں بلکہ حکم دوسرے انداز میں ہے اپنے آپ کو محدود کرو روک کر رکھو سبر کرو جہاں سبر تمہیں دوسری چیزوں پر کرنا ہے وہاں سبر اس پر بھی کرو کہ ٹھیک ہے تھوڑے ہیں لیکن میرے چاہیتے یہی ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِ يُرِيدُونَ وَجَاؤُ جو اس کے رضا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُوا اَنَا كَانْهُمْ ان سے آگے مدد دیکھو کون کتنا پھنے خان ہے کتنا بڑا نمبردار ہے کتنا بڑا چودری ہے کتنا بڑا علم و فضیلت والا ہے اور کتنا بڑا رتبے والا ہے ان سے آگے مدد دیکھو ٹھیک ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی توہین و تظلیل بھی نہ کرو خامخواہ لیکن یہ کہ تمہاری اپنی جو بھی خواہشات ہیں یا جو بھی تمہاری تمناعیں ہیں وہ محدود رہنی چاہیے اپنے ہلکے کے اندر جو اللہ کو یاد کرنے والا جن میں للاعیت ہو جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اس سے آگے نگاہیں مت اٹھاؤ اگر اس سے آگے بھی تم دیکھتے ہو کہ کہیں اور بھی انفلوئنس کر سکو یا کوئی اور تمہارے انفلوئنس میں آ جائے تو یہ بھی در حقیقت دنیا ہی کی زندگی کی زینت ہے تورید و زینت الحیاتِ دنیا اور پھر اور کھول کر فرمایا وَلَا تُوْتَ مَنْ أَلْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہو اس کو اس کی طرف تو کان بھی مت لگاؤ اس کی تو سنوئی نہ وَتَبَا هَوَا ہُو جو اپنے ہوای نفس کا ہی پیروکار ہو وَتَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا معاملہ انتہا کی طرف ہو حد سے نکلا ہوا ہو وہ انتہاؤں کے اندر سفر کرنے والا ہو اب اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی ظاہر کر رہے ہیں اور یہاں پر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس بے نیازی کی ایک جلک تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے جس سے آپ کو سباق میں بات آ رہی ہے پہلی بات وَقُلِ الْحَقُ مِرْرَبَّكُمْ کہہ دیجئے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور یہاں میں اگر یوں کہوں کہ یقین کر لیجئے ایسا ہی ہے یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن ہی در حقیقت حق ہے قُلِ الْحَقُ مِرْرَبَّكُمْ فَلْيُومِن فَمَنْشَا فَلْيُومِن تو جو چائے ایمان لائے آپ پیچھے کیوں پھی رہیں آپ خوش آمدیں کیوں کریں آپ کسی کی دلجوئی کے لیے اپنے مقام و مرتبے سے نیچے کیوں اتریں فَمَنْشَا فَلْيُومِن یہ حق بات ہے یہ حق کی طرف بلانا ہے لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ بالکل نیچے اتر کر یہ کام کریں گے تو یہ حق کی توہین ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ آخری پارے میں جو مضمون آیا ہے وہ آگے جا کے جو آتے ہیں آپ ان قریش کے سرداروں کو جو اتنا التفات دیتے ہیں اتنی توجہ دیتے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے یہ قرآن بہت آلہ صفح مرفوع اونچے صفح میں بہت برگزیدہ فرشتوں کے ہاتھوں میں اور یہ بے وقوف انسان جو اس کا انکار کرتا ہے اس بے وقوف انسان کی خوشامت کرنا در حقیقت اس اونچے کلام کی توہین ہے فمن شاہ فالیومن جو چاہی ایمان لائے ومن شاہ فالیقفر جو چاہی انکار کرے لیکن اس کا پھر نتیجہ نہیں یہاں نتیجہ نہیں نہیں یہاں ہم نے تمہاری محنت کا امتیان لینا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے تم ہماری رضا کی خاطر ہمارے اس کلام کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پہنچا رہے ہو ہم نے تمہارا یہ امتیان لینا ہے وہ اگر انکار کرتا ہے اس کے لئے ہم نے آخرت میں آگ تیار کر رکھیے جس کی کناتو نے ابھی سے اسے گہرا ہوا ہے یہ اصل میں اصحاب کاف کا جو ذکر تھا اس سے جو سبق قرآن نے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا وہ یہ ہے اب آگے چلئے ایک دوسرا مسئلہ آگیا ایک شخص ہے جس کے دو باغ ہیں باغ بھی ایسے ہیں جسے کہتے ہیں کہ خود مختفی باغ ہیں اسے کوئی کیوگل لگانے کی ضرورت نہیں کوئی بجلی کا بل دینے کی ضرورت نہیں کوئی واپڈہ پر ڈیپینٹ کرنے کی ضرورت نہیں تمام انتظامات باغ کے اندر ہیں انگور بھی ہیں درمیان میں کھیتی بھی ہے کوئی سبزی بھی ہے پھر یہ کہ چونکہ انگور ٹٹنیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں زور کی آندھی آئے تو وہ گر سکتی ہیں سارا باغ اوندہ پڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے جہاں فاستی باڑ کے طور پر خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں بڑے درختیں اونچے گویا جتنی زور کی بھی آندھی آئے تو وہ تھام لیں گی اور خجوریں پھل بھی دیتی ہیں اس سے آگے یہ ہے کہ نہر اندر موجود ہے اور اولاد بھی ہے پرانے دور کی جتنی سولتیں جنت کی ہو سکتی تھی اس دنیا میں جتنی جنت بن سکتی تھی وہ اس کے پاس تھی اس سے کچھ اسے مستی آئے جیسے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے اسی طرح دنیا میں جب انسان کو کوئی حیثیت ملتی ہے تو نخرا آئی جاتے ہیں اس میں بھی نخرا آگیا ہے اب یوں سمجھئے اس کا کوئی کلاس فیلو تھا جو زندگی کی اس دور میں بہت پیچھے رہ گیا لیکن اس پر کچھ اور حقائق منکشف ہو چکے تھے اسے نظر آیا کہ میرے اس دوست کا بیڑا غرب ہو رہا ہے وہ اس کے پاس چلا آیا ہے اگرچہ کہ کسی وقت کلاس فیلو تھے ٹاٹ پہ اکٹھے بیٹھے ہوں گے یا جو بھی اس دور کی دوستی رہی ہوگی لنگوٹ یہ یار تھے لیکن اب زمین و آسمان کا فرق ہے من دیگرم تو دیگری کا معاملہ ہے شانی مختلف ہے لیکن اس پرانے تعلق کی بنیاد پر اس نے اسے ٹائم دے دیا ہوگا لگتا یہی ہے کہ بڑی مشکل سے ٹائم دیا دے دیا ٹائم اس نے کوئی لمبی چوڑی کوئی تمید بانے ہوگا اس نے سوچا ہوگا پیسے مانگنے آیا ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا اس لیے آیا ہوگا پرانے تعلق جتا ہے لیکن اس نے اس کے سامنے بات دوسری رکھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا اس میں انڈرسٹوڈ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے محروم کیا اس کو کہہ رہا ہے تم پر بڑا احسان کیا فلاہ ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی کوئی غلطی کر رہے ہو تمہیں چاہیے یہ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ نے تمہیں اتا کیا لیکن اس میں تو خناس آ چکا تھا اس نے کہا جیسے کہ قارون نے کہا تھا مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے اس نے بھی کہا تو جوتیاں چٹکھاتا رہا میں ادھر باغ لگاتا رہا ہر خجور کے اتنا بڑے بڑے درخت کو ایک دن میں بنتے ہیں یہ میں نے پلیننگ کی سوچا اس کو ایکزیکیوٹ کیا صرف سوچا ہی نہیں شیخ چلی کی طرح آنڈے خرید کے بلکہ میں نے بہت سارا کام کیا ایکزیکیوٹ کیا اور اب یہ اس کا سارا سمر میرے سامنے ہے اور میں نے انتظامات ایسے کی ہیں کہ یہ کبھی بھی اب تباہ نہیں ہوگا برباد نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا ایسا کبھی ہو سکتا میں نے برپور پلیننگ کی ہوئی ہے ہماری تہذیب کو کبھی زوال نہیں آگا یہ بلکل وہی بات ہے اس نے بھی پری ایمٹ کر کے سارا کچھ اپنے انتظامات مکمل کر لیے تھے اب یہ جو حقیقت جانتا تھا جو اصل دنیا کے حقائق سے واقع تھا اس نے اسے بہتیرہ سمجھایا اس نے اسے صاف صاف جواب دے دیا کہ بھئی میں کسی خدا ودا کو نہیں مانتا ہاں ہو بھی گئی ہاں بلکل ہو نہیں سکتا ہو بھی گئی تو مجھے وہاں پر اس سے بہتر ملے گا کیوں اس نے کہ تم کہتے ہو آخرت ہوگی اور وہ بہت بہتر زندگی ہے تو اس گیٹیا زندگی میں اگر خدا ہی دیتا ہے تو اس نے تو مجھے تم سے بہت عالی دیا ہوا ہے تو اس بہتر زندگی میں اس سے بھی عالی دے گا اب یہ تھا اس کی ساری سوچ اور لگتا یہ ہے کہ اس نے اس اللہ کے بندے کی اس فقیر کی کوئی توہین بھی کی ہوگی جس پر اس کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ اس کا مقام نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا ہے لیکن کوئی اس کے دل کو تکلیف پہنچی کوئی آہ ہے جو اس کے دل سے نکلی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باغ کو اللہ تباہ کر دے اور مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر دے قرآن کے الفاظ سے تو یوں لگتا ہے کہ بس اس کا کینے کی دیر تھی اور اس کے باغ کا پھل سمیٹ لیا گیا اور وہ ویران بیدہ اور یہ لگا اپنا آتھ ملتا رہ گیا کہ میں نے تو جو خرچ کیا تھا اس سے بھی محروم ہو گیا اور اسے سمجھ آگئی کہ یہ در حقیقت میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا یہ جو بٹر صاحب سمجھا رہے تھے کہ ہر انسان کا ایک رب ہوتا ہے اس رب کے لیے محنت کرنے کے لیے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پیش آتی رب کے لیے انسان از خود محنت کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے رب بنایا کس نے اس نے بھاگ کو رب بنایا تھا اس کے لیے محنت کر رہا تھا جس نے دکان کو رب سمجھا وہ دکان کے لیے کوئی دعا نہیں کرواتا خد اٹھ کے چلا جاتا ہے جس کی نوکری رب ہے بامر مجبوری کرتا ہی رہتا ہے جس کا رب رب السماوات والرد ہے تو وہ دلی محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرتا رہتا ہے تو اب اسے احساس ہو گیا کہ اصل رب تو وہی ہے جو اس فقیر کا رب تھا اس نے توبہ کی کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ لے آئیے اس دجالی دور پر اس نے بھی جنت بنائی دو باغ بنائے کہتے ہیں شداد نے بھی جنت بنائی تھی لیکن جو جنت آج کا انسان بنا لیتا ہے وہ تو شداد کو نہ میسر تھی نہ اس باغ والے کو میسر تھی ایک آنگ یعنی اس کو چھوڑیے جنہیں ہم کہتے ہیں بہت ہی جن کا شمار عمرہ میں ہوتا ہے ان کو چھوڑیے جسے ہم کہتے ہیں متوسط درجے کے لوگ متوسط کلاس جو ہے میڈل کلاس میڈل کلاس کی جنت میں بھی جو سولتے ہیں وہ شداد کی جنت میں نہیں تھی ہمارے والی بھی نہیں تھی یہ پنکھے یہ بجلی یہ تو بہت بڑے بڑے جنات ہم نے قابو کی ہوئے ہیں کسی جن میں اتنی طاقت ہے جتنے دو سو بیس وولٹ کے کرنٹ میں ہیں دو سو بیس ویسے تو گیرہ ہزار والا بھی ہوتا ہے چھہ سٹھ ہزار والا بھی ہوتا ہے یہ بڑے بڑے جنات جو انسان کے قابو میں آئے اور ان جنات کی مدد سے پھر جو ہم آرتے ہیں اور جو ہم نے یعنی جیسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں میں اس وقت اسے جنات کہہ رہا ہوں تو ان کی مدد سے پھر جو ہم نے دنیا کو چار چان لگا ہے اور اس کی دجالیت میں اضافہ کیا اور جو جنتیں یہاں پہ بنائی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان جنتوں کے حاصل کرنے کے لئے پھر محنتیں کرنی پڑتی ہیں کہتے ہیں آج کا انسان بڑا مصروف ہو گیا ہے ہاں جی بڑا مصروف ہو گیا ہے لیکن یہ مصروفیت اس کی ہے کس کے لئے دنیا کو جنت بنانے کے لئے یہی بات نشت سانیہ میں ہم نے پڑھی تھی اب بہتر سمجھ آ رہی ہوگی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب ہے کہ بلتو سرون الحیات الدنیا اس کو جنت بنانے کی کوشش تو جس طرح اس کا باغ ویران ہو گیا اسی طرح جیسے شداد کا ایک قدم اندر تھا دوسرا بار تھا ایسے ہر شخص کی جنت کبھی مکمل نہیں ہوتی دنیا میں بھائی کسی کی مکمل ہوگی یہ تو بتاؤ ان کی بھی نہیں ہوتی جن کو پتہ نہیں کہ کرپشن کے کتنے ملین ڈالر ہمارے فلام بینک پہ ہیں لیکن یہ کہ حلمی مزید تو وہاں بھی ہے لوگ تو حیران کرتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں پتہ نہیں سنا ہے ڈیزل میں بھی حصہ ہے جو موبائل فونوں میں بھی حصہ ہے کدھر کدھر حصہ ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہرس و حویس کی بھی کوئی حد ہے اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ انسان کا بنی آدم کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے پاس اگر سونے کی بھری ہو یہ ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوگی ایک اور ہو تو یہ جنت ہے یہ آج کے دور کا شرک ہے اور اس شرک میں کوئی مبتلا ہے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پھر متجددین ہمارے لیے مشریاں پکڑنے کے راستے نکالتے ہیں یہ ہو گیا دوسرا واقعہ ہے جب میں ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ملاتا چلوں اس میں ایک اور سیکونس بھی بہت لوگوں نے بیان کیا ہے آگے ذکر آرہا ہے ذلکر نین کا ذلکر نین کا ایک مطلب تو ہو ہے جو مولان آب الکلام آزاد نے بیان کر دیا جس کو ہم نے یہاں پہ جس کی تصویب بھی کر لی وہ آج سے کوئی ستائیس اٹھائیس سو سال پہلے کی شخصیت ایران کا باتشاہ ایک ذلکر نین کو ہے ایک تعبیر اور کی گئی ہے یوں سمجھ لیجئے وہ ذرا تھوڑا سا ضروری نہیں وہی صحیح ہو لیکن یہ کہ ایک اشارہ ہے اس کو سمجھیں کرن اہد کو بھی کہتے ہیں ذلکر نین دو اہدو والا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے ایک اور انداز میں رکھ رہا ہوں یہ جو ہمارا اسلام ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا بنی اسرائیل کے دو اروج دو زوال ہماری تاریخ کا بھی ایک اروج وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئا ہے اور اسلام کا دوسرا اروج وہ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا ہے خلافتن علا مناجی نبوہ کے دو دور ہیں نا ذلکرن کرنین ہوگئے دو دور ہوگئے اسلام ذلکرنین ہے یہ پھر کوئی تفسیر بھی رائے ہی ہو جا رہی ہے تو چلیں گزارہ کیجئے برداشت کیجئے تو یہ ترتیب پھر یوں بنی کہ یہ جب یاجوج ماجو ایک دور آئے گا یوں سبجھے فساد کا دور آئے گا اسلام دیس تو نابود ہو گیا پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اوبرنا دیکھے تو پہلا دور آئے گا اسلام پر صحابہ کاف کا دور اس کے بعد کچھ فقراء اٹھیں گے جو اس مروبیت کے عالم میں وہ دنیا کے جنت کے جو مالک ہوں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کریں گے اقبال نظر آتے ہیں ایسا کہ نہیں نظر آتے ہیں ہران کن انداز میں یہ بلکل ایک طرف ہے وہی تیرے زمانے کا ایمام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ اس دور میں جب لوگ حاضر و موجود ہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہوں تو بلکل ایک وہی انداز ہے تو جیسے وہ باغوالے کا قصہ ہے ایسے اسلام کی طرف سے کچھ ایسے فقراء اٹھیں گے یہ مجددین کا سلسلہ ہے یہ اعیاء ثانی کے لیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے غرباء فقراء جن کو حضور نے کہا ظاہر ہے آج کے دور میں یہ وہ دور ہے لیکن اس میں فرق نوٹ کیجئے اصحابِ کاف نے پوری جرت کے ساتھ اپنے اس جو نقل ان کے پاس چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر اپنی دعوت ٹھوک بجا کے پیش کر دی بلا کموکاس مصبت اور صلبی دونوں انداز ہیں لیکن یہ جو شخص جو جا کے سمجھا رہا ہے اس کو اپنی انٹلیکٹ بھی استعمال کرنا پڑے گا یہ دعوت کا کام کر رہا ہے یہ تو ذرا دوسرا انداز ہے اس کو دلائل بھی دینے ہیں اس کو ایک فکر بنا کر پیش کرنے ہیں یہ دائلاغ ہے محاورہ ہے اس سے آگے پھر کچھ حقائق ہیں کہ جو کوئی شہر ہے کچھ مختلف جیسے عوادیس ہیں آج کل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں فرما دیئے بتا دیا موسیٰ اور خیزر کا قصہ سنا دیا اور اس میں یقین رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس قصے کا سبق یہ ہے موسیٰ اور خیزر والے قصے کا ہے کہ بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے کشتی کا تختہ اٹھڑ گیا نئی ماتل کی کار کو ڈینٹ پڑ گیا بچہ تھو گئی اب چور نہیں لے جائے گا اسی طرح سمجھ لیجئے بچہ مر گیا کوئی تحریک پوری ناکام ہو گئے کوئی بات نہیں اللہ اور اٹھائے گا کوئی عبو الکلام ٹرن لے گیا کوئی بات نہیں مدودی اٹھ جائے گا نئے انداز میں پیش کر دیں وہ کسی وادی میں اتر گئے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کسی اور بندے کو کھڑا کر دے گا یہ بھی اگر کسی وقت کسی چیز سے مروب ہو جائے اور کھڑا کر دے گا اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو کام دے گا دیوار اپنی سیدھی کرواتا ہی رہے گا دیوار کو گرنے نہیں دے گا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ دیوار قائم رہے گا اور پھر دور آ جائے گا ذل کر لین کا دور یہ آخری دور ہوگا وہ جس کی بشارتیں ملی ہیں اب اسلام اصحابِ کاف کی صورت میں نہیں ہو گیا اب اسلام پاور میں ایک یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھئے جس سیکوینس میں یہ قصے بیان ہوئے ہیں وہی ہمارے دوسرے دور کے ارتکا کا سیکوینس بھی ہے یہ خضر اور موسیٰ والے قصے میں کچھ تھوڑے چھوٹے 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 چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے ایک تو میں نے آپ کو بتا جئے اس سیکوینس میں اس میں کہ آپ کو یہ پتا ہو جو بھی واقعہ ہو رہا ہے بوش آ رہا ہے یا پرویز مشرف آ رہا ہے خیر ہی خیر ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے ہم جیسے فقیروں پہ بھی نظر کرم کر لیتے ہیں یہ میربانیاں ہیں بوش مشرف ہیں وگرنا کون گاس ڈالتا ہے خیر ہی خیر ہے پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتے ہیں جتنی شدت سے تم کسی شہر کو دباؤ گے اتنی شدت سے اس کا رد عمل آئے گا خیر ہی خیر ہے جتنی لوگ قربانیاں دیں گے ان قربانیوں کے رد عمل میں کچھ اور لوگوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو گیا خیر ہی خیر ہے بیدکل خیر اس کے ہاتھ میں خیر ہے اسلام کے لیے خیر ہی خیر ہے ایک پیغام تو یہ ہے دوسرے کچھ اس سے گمراہیاں بھی نکلیاں میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف بھی یہ خیر سے کچھ دجاجت بھی وجود میں آئی ہے اس میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ظاہر ہے خیر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے وہ انسان ہے فرشتہ ہے کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تفصیل سے اور اس کا تصور صرف اسلام میں نہیں ہے کرسچنٹی میں بھی ہے اس وقت میں دنیا میں اس کو جدید سپریچولزم ہے اس میں خیضر کا ایک مقام ہے دی گرین ون اور یہ بھی وزاعت کر دوں کہ آج کل کا جو سپریچولزم ہے یہ طرح حقیقت شیطنت ہے اس وقت دنیا کا مذہب باقاعدہ شیطان کا مذہب ہے شیطان کی پوجہ ہوتی ہے اور جو اولیاء اس شیطین ہیں وہ جاتے ہیں پھر اونچے مقاموں پر اس کی پوجہ کر کے سلوک کی خاص منازل تہہ کر کے ایک مقرب شیطان ہو چکے ہوتے ہیں تو دنیا میں کسی مقام پر فائز کی جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک گرین ون ہے اب اس گرین ون کا کنسپ کیا ہے دیکھئے وہ بچہ مار دیتا ہے اللہ کے حکم سے مارا نا اس نے اللہ اسے پوچھے گا پوچھے گا نہیں پوچھے گا کیونکہ اس کا کان یہی ہے اس کی مرضی ہے دیوار گرائے دیوار سیدھی کرے کیونکہ اللہ نے اس کو اس کا اکتہار دیا ہوئے اب کچھ بے وقوف قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں ہم جو کریں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا اس نے ہمیں بادشاہ بنا دیا جب بادشاہ بنا دیا تو اس نے ہمارے ہاتھ میں اختیار دے دیا اب اگر ہم کسی کا بچہ مروا دیتے ہیں کہیں بم گرا دیتے ہیں کسی کو شوٹ کر دیتے ہیں کوئی پورا گھون اڑا دیتے ہیں یا کہیں بم دھماکہ کروا کے کوئی معصوم مروا دیتے ہیں تو یہ ہم کار خضر سر انجام دے رہے ہیں ان معنوں میں جو خضر ہمارے ملکوں میں گزرے یہیہ خان خضر نمبر ایک ہے اور آخری خضر جو گزر گیا وہ پروزن چل رہتے ہیں وہ کہتا تھا مجھے اللہ نہیں کہا ہے اور اس کو بعض پیر جا جا کر سمجھاتے تھے اور اپنی محفلوں میں کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو انڈیا پتہ کرے گا تو یہ جو انسان ظلم پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی جو فالس تھیوری ہوتی ہے نا وہ یہ ہے یہ خضر کے تصور سے گمرائی پکڑی گئی ہے یہ سیاسی سطح پر اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پیر جو شریعت سے آزاد ہوتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں ہماری نمازیں وہاں وہ بھی در حقیقت اسی گرین ون کے پوجاری ہوتے ہیں قرآن کا اس معاملے میں سبق کیا ہے اس کو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو موسیٰ کا طرز عمل ہے وہ اصلی ہے ہاں موسیٰ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم کی تدبیر یوندی ہوتی ہے یہ موسیٰ کو معلوم ہونا چاہیے یہی سکھانے کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ کو بھیجا اور یہی بتانے کے لیے یہ پورا قصہ اللہ نے ہمیں سنایا بس اور موسیٰ کا طرز عمل کیا ہے ایک واقعہ ہوا ہے ایک ایک کتائی تم خزر ہو ہوا کرو یہ تم نے تختہ نکال دیا تم پوری کشتی والوں کو دبونا چاہتے ہو نہیں ہے نلمون کا اس نے کہا دیکھو مائدہ کیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہوگی زیادہ سکتی نہیں کرنا ہے ہاتھ دھولا رکھ بچہ مار دیا اب اس پر موسیٰ برداشت کرے مائدہ ہے ٹھیک ہے ہوا کرے لیکن منکر کاموں میں مائدہ ہے تعالی ساتھ دوستی کیتا کیے بہت برا کم کیتا ہی اس نے پھر وعدہ یاد دلائیں اب جو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آئندہ میں بولوں تو تیرا میرا ساتھ ختم تو یہ حضرت موسیٰ نے اب یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ غلطی سے پوچھا ہے گویا مجھے مائدہ یاد تھا لیکن کام اتنا غلط ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکا اس لئے بولا ہوں اور آئندہ اس سے بھی کوئی انچی بات ہوگی تو بولوں گا اور وہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور تیرا ساتھ کوئی نہیں ہے تیری دنیا اور میری دنیا اور یہ میری تفسیر نہیں ہے یہ شاہد القادر نے لکھا ہے کہ تیسری دفعہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے تو وہ لا تعلقی کے لئے کہا ہے دوسری دفعہ جو کہا تو وہ یہ بتانے کے لئے کہا ہے کہ اس سے زائد میں تیرے ساتھ دی رہ سکتا ہے پس سیکھ لیا جو میں نے سیکھنا تھا ہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گلاس ٹوٹا انزا کے عزم سے ٹوٹا یہ ملک ٹوٹ گیا اللہ کو اسی میں خیر ہے ٹوٹنے دوست دفعہ کرو یہ ہمارا کوئی خدا ہے سب ختم ہو جائے یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمارے حق میں کوئی بہتر ہی نکلے گا لیکن اس سے آگے خضر بننے کی کوشش نہیں ہاں جو سیاسی سطح پر یا وہ دوسرے جو خضر بنے ہیں ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ایک مقام وہ خضر ایک معنی میں ہیں وہ اس معنی میں خضر ہیں جو قصہ ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ نہیں سناتے کہ ایک بزرگ کہتے جاتے تھے کہ جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو تو کسی شرارتی آدمی نے پتھر مارا انہوں نے مڑ کے دیکھا انہوں نے کہا میری طرف کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو جو انہوں نے جواب دیا وہ ان خضروں کے لیے ہے درکی کرتے ہیں کہ ہوا تو وہی جو میرے رب نے چاہا میں تو دیکھ رہا تھا بیج میں موں کس کا کالا ہوا کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں یا تو ان کا بیج ہی کڑوا ہوتا ہے کوئی غلط لطفے کی پیدائش ہوتے ہیں یا یہ کہ ان کی کوئی تربیت کے اندر ایسی خامی آ جاتی ہے کہ جن کے لیے شکاوت لکھ دی گئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسا کردار سونپ دیتے ہیں لیکن کر وہ بھی کنسٹریکشن رہے ہوتے ہیں نظر ڈسٹریکشن آ رہی ہوتی ہے اللہ کی تدبیر میں ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہی چال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اگرچہ کہ ان کا وہ سارا مکر جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی روح سے آئی کا باعث ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی خضر والا مقام نہیں ملتا بلکہ ان کے گندے عمال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ultimately فائدہ اسلامی کو پہنچتا ہے وہ برادرانے یوسف کی حرکتیں ہوں ہوا وہی جو اللہ کا ارادہ تھا اللہ کا ارادہ تھا کہ یوسف کو مصر پہنچانا ہے الٹے کام برادرانے یوسف نے کیے تو یوسف پہنچ گیا مصر نہ وہ کوئے میں ڈالتے ہیں نہ وہ مصر پہنچتا ہے لیکن اللہ نے پہنچانا تھا تو کیا وہ کوئی انہوں نے کام تو اللہ کا کیا ہے لیکن ان کے لئے خیر نہیں تھی ہاں انہیں اللہ نے موقع دیا وہ انہوں نے توبہ کر لی اب بھی اگر جنہوں نے گند کیا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے تو وہ توبہ کر لیں تو ان کا وہ گند صاف ہو جائے گا لیکن نہ کریں تو مو کالا کیا یہ چند چیزیں اس قصے کے حوالے سے جو گمرائیاں تھیں یا غلط فہمیت تھیں ان کا اضالہ ہونے چاہیے اب آگیا ذل کرنین کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ذل کرنین تو واقع ایک شخصیت تھی جس کا ذکر ہوا ہے اور وہ اللہ کے بہت برگزیدہ آدمی تھے انہوں نے دو تین مہمے کی دنیا میں اسلام یوں سمجھے کہ اللہ کی بات کو غالب کرنے کے لیے وہ ان کی خانس اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ وہ دنیا کی ہری سن کے اندر ہوتی تو وہ کہتے کہ جناب دیوار بنا دوں گا ہاں بھائی ادھر آؤ ایگریمنٹ کرو کتے پیسے دو گئی ٹیکنالوجی کو مخت منتقل ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے تو الہدہ پیسے ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنی سکل ہماری منیجمنٹ ہماری ایگزیکویشن ہماری ایڈیسٹیشن اس کے سب کے ادھر تیہ کرونا پیسے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دیوار بنا کے دے گئے ہاں خان مٹیریل بھی لے کر آؤ لیکن یہ کہ وہ کوئی طالب دنیا شخص تھا ہی نہیں اس نے کہا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے اس نے کوئی دنیا کی وہ بات ہی نہیں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے جہاں جتنی میری ضرورت ہے اتنی مدد کرو باقی یہ کام میں مفت کرنے کے لئے تیار ہوں تو جو ان کی مہمات کی وہ در حقیقت اللہ کی زمین پر اللہ کی بات کو نافذ کرنے کے لئے تو ایسا ہی دور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے ہیں اور ایسا ہی دور قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر آئے گا دنیا سرنگو ہوگی مفتو ہوگی سارے مشارق سارے مغارب میں بلکہ ذل کرنین کا تو تھوڑے آئیے میں تھا یہ پوری دنیا میں ہوگیا اللہ نے مجھے سارے مشرق سارے مغرب دکھائے اور انہمتی سیب لوگو ملکوہاں مازو یلی منہا سب پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہے اور دوسرا ہی وہ اس کی میں نے وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے تطبیق بھی کر دی کہ اس کے دو گویا اسلام کے کرن ہوں گے ایک خلافت اللہ مناج النبوہ نبوت کے ساتھ متصل اور ایک خلافت اللہ مناج النبوہ قیامت کے ساتھ متصل اب اس میں بہت اہم چیز جو آ رہی ہے جس پر ہمیں تھوڑا سا وقت لگانا ہوگا وہ ہیں یاجوج ماجوج ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر یاجوج ماجوج کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ دجال ایک چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے ویسے تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ کیا معلوم اسی قوم میں سے کوئی فرد جو ہے وہ دجال ہی بنے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جو اتنے کچھ لٹریچر ہمارے پاس ہے اور جید علمہ کا ہے مثلا اس میں مولانا مناظر احمد گلانی نے جو لکھا ہے اور مولانا عبوالحسن اہلی ندوی نے لکھا ہے مولانا عبوالقلام آزاد نے لکھا ہے یاجوج ماجوج پر اور اس دور میں عمران ان حسین نے لکھا ہے وہ نٹ پہ آپ کو مل جائے گا تین سو پیجز لکھیں یہ سارا جب آپ پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ یاجوج ماجوج کیا ہے کیونکہ ہمارے جو کچھ تصورات ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ کچھ اسرائیلی روایات بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک کان وہ ہے جس کی تلائی بناتے ہیں دوسرا وہ ہے جس کی رضائی بناتے ہیں اتنے لمبے لمبے کان ہیں آخری دور میں نکلیں گے یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری احادیث سے ثابت نہیں ہیں انور شاہ کاشمری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ ایک کے بعد یعنی ان کے کئی خروج ہوں گے خروج ان کے خروج ہوں گے مراتن بعد مراتن ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرما دیا ہے آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار میں سراغ ہو گئے ہیں اب یہ دیوار کا کسہ بھی بڑا عجیب ہے ایک طرف تو دیوار ہے لوئے کی جس پر تنبہ پڑا ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہماری روایہ جو چیزیں مشہور ہوگیں اس میں وہ چاٹ چاٹ کر اس کو ڈھا رہے ہیں ایک تو نکل کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے دیوار بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس دیوار پر نہ وہ چڑ سکتے ہیں نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں کمال کی بات ہے ہم نقب بھی لگوا رہے ہیں اور زبان کو اسے چاٹنے کے لیتیجے میں لگوا رہے ہیں تو یہ تو قرآن سے تکرانے والا تصور ہے دوسری بات عقل کے خلاف بھی ہے کہ لوہا تو زبان سے چاٹنے کے نتیجے میں نہیں پگل سکتا ہے وہ تو کوئی اور کام کرو کچھ تو اس کے نتیجے میں سراخ ہوگا چاٹنے سے تو لوہے کو سراخ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو سارے تصور زبان کو ضرور ہو جائے گا بلکہ گس جائے گی ختم ہو جائے گا تو یہ سارے تصورات اسرائیل یاد سے آئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے چونکہ یہ گاغ میں گاغ آگیا اور یہ تصور بنی اسرائیل کے اندر بھی تھا انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے کہی اپنی روایات کی بنیاد پر وہ لوگوں نے حدیث سمجھ کے پورٹ کرنا شروع کر دی اور اچھے بلے علماء نے کی لیکن اس دور میں آ کر اس پر نک بھی کیا گیا اس پر باتیں بھی ہوئیں تو اس کے بعد جو نتاج نکلے موٹے موٹے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا خروج کے بعد دیگ رہے ہوگا دوسرا ان کے اثرات خود حضوری کے دور سے پڑھنے شروع ہو گئے تیسرا خود بخاری شریف کی دو روایاتیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نکلنے کے بعد کوئی امرجنسی نہیں ہو جائے گی بلکہ لوگ حج بھی کر رہے ہوں گے عمرہ بھی کر رہے ہوں گے ایک روایت میں اتنا ہی ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ تم عمرہ بھی کرو گے حج بھی کرو گے اور نخلستان بھی آباد کرو گے یعنی اب یہ نخلستان سے اندازہ لگائے باغ آدمی کب لگاتا ہے قیامت کے قریب باغ تو وہی آدمی لگائے گا جسے یہ پتہ ہو کہ ابھی کچھ میری اولاد استعمال کرے گی میں کروں گا تو گویا یہ کچھ قیامت سے پہلے نکلیں گے اب وہ پہلے کا مطلب کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے پہلے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو پہلے کا یہ مطلب لینا کہ جس دوپیر کو قیامت ہوگی اس سہری کو نکلیں گے یہ غلط بات ہے بالکل غلط بات ان کا نکلنا ایک تو وہ ہے جس کے اثرات حضور کے دور سے پڑھنا شروع ہوئے دوسرا ایک بہت طویل وہ باندھا ہے چپٹر مولانا مناظر حسن گلانی نے اور تورات سے کہ کچھ جو مکاشفات ہیں یوہنہ کے ان کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار سال کے بعد ان کا نکلنا ہوگا اور جب اس اس ٹائم فریم میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ دور بنتا ہے جو یورپین اقوام کے اٹھان کا یا جیسے اہیا کہتے ہیں وہ دور ہے اور دوسری طرف جو ان کا وہ نسبی طور پر جو جائزہ لیا گیا ہے اس میں بھی یہی وہ قومیں ہیں کہ جو بنتی ہیں جوجوج موجوج اور اس میں خاص طور پر آپ اگر مولانا اول کلام آزاد کا پڑھیں تو انہوں نے تو سب ہی کو تقریباً بنایا ہے سیتھیمز جو تھے ایرینز پونز یہ سارے کے سارے یاجوج مالی ہیں البتہ انہوں نے ایک بات بڑی دلچسل لکھئے کہ ان کا جو بنیادی علاقہ ہے یہ منگولو والا علاقہ یہ چائنہ کے ساتھ جو منگولیاں ہیں یہ ان کا بنیادی علاقہ ہے اور جہاں تک وہ دیوار کا تعلق ہے وہ کوکیشیا کے پہنڑوں کی اس طرف بنائی گئے اس کے بعد یہ کوئی یہ سارا پچھلا علاقہ ان کا تھا یہ اس طرف سے انہوں نے پھر دنیا کی طرف چڑھائی ہیں شروع کی بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیواریں چین بھی انہی سے بچنے کے لئے چینیوں نے منائی تھی ان کے فساد سے بچنے کے لئے تو بہرحال یہ یہاں سے نکلتے رہے دنیا کو برباد کرتے رہے اور واپس چلے جاتے رہے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نکلے اور آکے سیٹل ہو گئے اور اگر ذرخیز زمینی علاقے میں یہ سیٹل ہو گئے تو رفتہ رفتہ یہ متمدن ہو گئے یعنی ان کی وہ یاجوجیت والی صفت جاتی رہے اور ایک بات یہ بھی کہیے عمران حسین نے کہ یاجوج ایکٹیو ہے اور ماجوج پیسیو ہے یعنی اس کے اندر وہ ایکٹیوزم نہیں ہوتا ہے تو گویا وہ یاجوج سے ماجوج میں کنورٹ ہو گئے ایک رائے تو یہ ہے کہ دو بھئیوں کی اولاد ہیں لیکن ایک اس کو یوں بھی تطلیق کی گئی ہے تو وہ جب دنیا میں آکے سیولائز ہو گئے متمدن ہو گئے اور بعد میں جو پھر کبھی کسی یاجوج آتے رہے تو وہ ماجوج بھی ان کی تازیوں کا نشانہ بنتے رہے تو یہ یاجوج اور ماجوج کا جو بھی گتھم گتھا قیفیت ہے یہ دنیا میں رہی ہے اور صرف وہ دور ہے جو ابوالکلام بتا رہے ہیں سائرس کا دور یہ بیچ کے چار پانچ سو سال ایسے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کی دسترازیوں سے دنیا محفوظ رہی ہے اب اگر اس کو ذرا آپ پھیلانے تو پھر اس کے بعد ایک دیوار وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے اس قرآن کی بنیاد پر خلافت اللہ مناجی نبوہ کی صورت میں قائم کر دی تھی یہ وہ سپیرچول وال تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج کا داخلہ ممکن نہیں تھا اس دیوار کا دروازہ تھے در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جو فتنوں کو روکنے والے ہیں اور وہی اثرات حضور کے دور سے پڑھنے شروع ہوئے اب وہ خاص سبائی تحریک ہو دوسرا ہو یہ در حقیقت اندر خانے سارے یاجوج ماجوج اثراتی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہزار سال جب پورے ہو گئے اب یبلیس پوری طاقت کے ساتھ یاجوج ماجوج کی فوجیں لے کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں راستہ بھی وہ مل گیا واسکوٹی گاما والا 1498 میں راوند کیپ آف گود ہوب تو ادھر سے آکے اس لیے کہ ادھر ابھی وہ دیوار کھڑی تھی جو حضور نے قائم کی تھی اس کی کچھ کھنڈر ابھی باقی تھے سلطلت عثمانیہ کی صورت میں ادھر سے نہیں آسکتے تھے تو ادھر نیچے سے ہو کے آگے اور پھر رفتہ رفتہ ان چار سو سالوں میں یعنی وہ مسلمان ممالک پر یاجوج ماجوج چھا گئے یہ جو مناظر حسن گیلانی صاحب نے اس کی تشریح کیا وہ یہ ہے کہ جو حدب کہتے ہیں جیسے محدد بطسہ ہے تو دریاء پانی میں سے ابری جگہ ہے یعنی جزیرہ اور مدانی علاقے ان تمام علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا یانسلون کا لفت سورہ یاسین میں بھی آیا ہے اس کا مطلب صرف اوپر سے نیچے اتلنا ہی نہیں بلکہ سریع الحرکت ہونا دوڑنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ لوگ قبروں سے نکل کر دوڑیں گے وہ یانسلون تو یہ ایک ان کا غلبہ ہوا اس کے بعد پھر یہ کہ ایک آخری ان کا خروج ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا وہ شاید یہ جو رہ گئے ہیں پیچھے انتظار کر رہے ہیں بیس سو بیس کا وہ چائنیز ہوں گے تو یہ سارا ایک پوری دنیا میں پھیدی ہوئی مخلوق ہے اور اس میں عمران حسین یہ کہتے ہیں کہ کچھ کنورٹڈ یاجوج ماجوج بھی ہو دیں یعنی نسلن تو نہیں ہوتے لیکن یہ کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہوتے وہ کسی اور نسل کے ہیں لیکن خسلتیں وہ اختیار کر لیتے ہیں جو یاجوج ماجوج کی ہیں تو یاجوج ماجوج کی خسلتیں کون سی ہیں قرآنی کی نظر میں ایک مفسدون فل ارز ہیں زمین میں فساد پلاتے ہیں اس فساد کا ایک یعنی اگر آپ قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو فساد فل ارز کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم نافذ کرنا جسے قرآن فتنہ بھی کہتا ہے فساد بھی کہتا ہے ایک فساد یہ ہے ایک فساد وہ ہے کہ جس میں کھیتی تباہ کرنا نسل تباہ کرنا وہ جو کچھ بھی کلوننگ ہو رہی ہے اور جینیٹنگ انجینئرنگ ہو رہی ہے تو وہ کھیتی اور نسل تباہ کرنا پھر جو سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ گویا اقدار تباہ کرنا تو فساد کے کئی ڈائمنشنز ہیں جن پر بھائی اکوات تعمل ہو رہا ہے اور یہ جس دور میں بھی آئے ہیں طاقت و تارہ آجنے کے ایک ان کی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ موجی ہیں موج کا کیا معاملہ ہوتا ہے پانی میں موج ہوتی ہے پانی کے بارے نہیں ہو موجہ دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں اور بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ موجوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی موج دوسری موج کے بغیر اپنے وجود نہیں برکراہ رکھ سکتی اور کوئی موج دوسری موج کو برداشت نہیں کرتی ہر موج ایک موج پر سوار ہوتی ہے لیکن وہ نیچے والی موج اوپر والی موج کی ٹانگیں بھی کھینچ رہی ہوتی ہے تعلق ہے یعنی تعلق رکھنا مجبوری ہے اس کے بغیر اپنا وجود برکراہ نہیں رہ سکتا اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ اس تعلق کے اندر کوئی محبت والا انصر نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ مجبوری والا انصر ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھڑے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے ان اقوام کی پوری تاریخ حصے بری ہوئے ہیں جڑے ہوئے بھی ہیں کٹے ہوئے بھی ہیں آپس میں یعنی قرآن کے ان الفاظ کی تعبیر ہے کہ تقصہ بہم جمعیہم وکلو بہم شتہ ایون جو ان کے دوست بنتے ہیں وہ ان کی دوستی کی بنیادیں بھی ایسی ہوتی ہیں وہ ان پہ الزان لگا رہے ہوتے ہیں ڈبل گیم یہ ان پہ لگا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارے دوستوں کے انڈیا کے دوستوں بلکل وہ موجی کھچڑی بنی ہوتی ہے اس سے ہی آگے جو ان کی قربت اختیار کر لے اس کے ساتھ بھی یہ ہوتے ہیں مجاہدی نے ایجنسیوں نے سپورٹ کیا کھڑا کیا مطلب نکلوایا مروا دیا ایک مکمل شیطانی نظام مکمل گراس روٹ لیول سے لے کے وہ جو بھی مقتدرہ ہے کو کبھی اس تک مکمل شیطانی نظام معلوم ہوا کہ وہ جو کل بتا رہے تھے ولایا والا تعلق وہ تو صرف الرحمان کے بندو کے اندر ہی ہوتے ہیں باقی سب کے درمیان موجی تعلق آتے ہیں برکار بھی رکھو گی رہا اوہ دنیا میں آج کل ہوتے ہی ہی ہے جس آدمی نے آپ کو نوکری دلائی جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ خوش آمد کر کے قریب ہوئے جو ہی موکہ ملہ ٹانگ سے پکڑا کھینچا چڑھ کے باٹھے ہیں یہی ملکوں کی تاریخ ہے یہی مارشل لاؤں کی تاریخ ہے یہی سیاسی پارٹیوں کی تاریخ ہے اور یہی اداروں کی تاریخ ہے یہی یاجوجیت ماجوجیت کا بنیادی وصح ہے اب یہ یاجوجیت ماجوجیت جو ہے یہ ریت کے ذروں کی معنی پوری دنیا میں یہی کلچر ہے یہی فیشن ہے یہی ایتکس ہے آج کی ایتکس دیئی ہے آج جو شہ مجھے نفع دے جو جھوٹ وہ خیر ہے وہ جو سچ میرا نقصان کرے وہ شر ہے اور آج خوش آمد سے اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ خیرِ آلہ ہے اور کل ٹانک کھینچنے سے اگر مجھے نفع ہو رہا ہے تو یہی خیر ہے خیری خیر ہے بلکہ یہ تو بہت ہی خیرے کسیر ہے کوثر ہے یہ ہے یاجوجیت ماجوجیت کی بنیا جو آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سوائے ان غریبوں کے جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا باقی سب اسی خاتے میں آ جائیں اس صفت کے اعتباس اب ایک چیز اور نوٹ کرا دوں قرآن سے جو بات کہی ہے مناظر حسن گلانی صاحب نے ان یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک ہزار سال انہوں نے وہ بتایا دوسرا انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ سورہ انبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر آیا ہے کہ کہ ایک بستی پر حرام ہے دوبارہ آباد ہونا جس کو ہم نے علاق کر دیا ہو وہ واپس آباد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھول دیے جائیں اور وہ پوری زمین پر پھیلنے جائیں اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ یہ دو الہدہ الہدہ جملے ہیں ایک تفسیر اس طرح کی گئی کہ کلام ختم ہو گیا وہاں پر کہ جو بستی ہم نے احلاق کر دی وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی وہ واپس نہیں آسکتے حتی اذا فتحج یاجوج ماجوج یہ دوسری دوسرا کلام شروع ہو گیا دوسری تقریر شروع ہو گیا منفصل ہے لیکن انہوں نے گلانی صاحب نے بھی اور عمران الحسین نے بھی اس کو لیا ہے کہ نہیں یہ متصل کلام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بستی جو علاق ہو چکی ہوگی وہ دوبارہ آباد نہیں ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہیں کھولیں گے پھر انہوں نے مراد لی ہے اس بستی سے یروشلن سن ستر عیسیٰ میں علاق ہو گئی برباد ہو گئی یہودیوں کا داخلہ وہاں پر بند ہو گیا وہاں پر وہ نہیں آباد ہو سکتے یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے ٹیک آور کیا ہے تو اس معایدے میں بھی یہ شک شامل تھی جو عیسائیوں سے ہوا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد انہیں کی اجازت نہیں لیں گے نہیں آباد ہو سکتے تا آنکہ یورپی اقوام کا یہ سلاب آیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے یروشلن نکلا اور بالفورڈ ڈیکلیریشن کے بعد یہ ممکن ہوا کہ یہودی جا کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو سکے اور انہی کے ہاتھوں یہ ممکن ہوا کہ انیس سو اٹالیس میں وہ بستی پھر آباد ہو کے ایک سٹیٹ کی صورت اکتیار کر گئی اور انہی کے ہاتھوں ممکن ہے کہ وہ آج تک قائم ہے لیکن عمران حسین کی تحقیق کے حوالے سے ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بستی یہ جو اس وقت یہودی کہلاتے ہیں جو اسرائیل میں آباد ہیں ان کو وہ اصلی یہودی نہیں مانتے یہ بھی نسل کے اعتبار سے یاجوج ماجوجی ہیں اور ان کا بھی شجرہ نصب بقیدہ شجرہ نصب جا کر مل جاتا ہے یاجوج ماجوج سے اس لئے کہ یہ حضرت یاکوب کی اولاد نہیں ہیں یہ تھرٹینٹھ ٹرائب ہے تیرہاں قبیلہ ان کو عشق نازی یہودی کہتے ہیں بلیو آئیڈ ہیں یہ یہ روس کے قریب اسی علاقے کے رینے والے تھے کوکیشن ایریے کے اور انہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی اور لی تھی یہ وائد قبیلہ ہے جس کی یہودیت کو قبول کیا گیا ہے اور اپنے اصل کے اعتبار سے جو ویسپ جس کا ذکر ڈاکٹ صاحب کرتے ہیں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کی نسل اور ان کی نسل ایک ہی ہے اب دیکھیں یہ کنورٹیڈ یہودی یاجوج ماجوج کون ہوگے اس کا ذکر آخری رکو میں آ رہا ہے قُل حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَارِنَ آمَالَ ہے نبی کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں خسارہ تو انہیں وَلَا سْرِهِنَّ الْإِنسَانَ الْأَفِيْخُسْرِ لیکن کسی کا تھوڑا خسارہ ہے کسی کا بہت زیادہ خسارہ اکثر بہت زیادہ خسارہ ہے پھر اس کے بعد بتایا ہے الَّذِينَ ظَلَّصَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وہ جن کی کل محنت دنیا میں گم ہو گئی اب اس کو اگر اس قرآن مجید کے اس اسلوب میں سورہ کاف کے میں رکھے دیکھیں تو دنیا کو ہم نے زینت بخشی اس زینت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی یا یوں دیکھیں کہ جنت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنے اوقات لگانے پڑیں گے کیریئر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی صبح و شام ایک کرنے پڑیں گے دن رات ایک کرنے پڑیں گے بلکہ تب کیریئر بنتا ہے تب بندہ شائن کرتا ہے آپ نے پروفیشن میں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عامال کے اعتبار سے ظلہ سائے ہم جن کی گم ہو گئی محنت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَهُمْ يَقْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُقْسَنُونَ سُنَا سمجھتے یہ رہے کہ بہت اندہ سنت ہے بڑی کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں بہت حسن ہے خوبصورتی ہے بڑی لذت ہے لطف ہے یہ سنعہ کا لفظ عمل کے لئے بھی آتا ہے بِمَا قَانُوا يَسْنَاؤُونَ خود عمل کا لفظ بھی آتا ہے یا فالون بھی آتا ہے اس کی ایک درمیان فرق کیا مولانا عشق علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ کہ ویسے تو یہ ہممانی بھی مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن لغت میں جو باریک فرق ہے اس کو نوٹ کیجئے یا فالون لغت میں اس عمل کو کہتے ہیں جو غیر ارادی طور پر انجام دیا گیا یا مالون اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ارادہ بھی شامل ہو اور یسنعون یا سنعہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ریاضت کی گئی ہو یعنی بغیر ریاضت کے سر انجام نہ دیا جا سکتا ہو چھوٹا موٹا ہر کوئی گا لے گا لیکن یہ کہ محمد رفی بننے کے لئے تو پھر محنت کرنے پڑے گی ریاضت اور وہ جتنی آپ ریاضت کرتے جائیں گے اتنا شائن کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کیا نہیں اور جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنا سمجھتے جائیں گے کہ واہ دنیا بھی واہ واہ کرے گی اور آپ بھی واہ پہ مسور ہوں گے آج کل جسے سپیشلائزیشن کہتے ہیں وہ ریاضت کی طالب ہے سپیشلس بننے کے لئے اپنے پروفیشن میں خوب نہ پڑتا ہے بیوی بچوں کا وقت بھی ادھر دینا پڑتا ہے تو زلدہ ساریوں ہم اور کسے کہتے ہیں تو یہ اگر وصف آ جائے آدمی میں دنیا ہی یوں سمجھئے کہ محبوب اور مطلوب اور مقصود بن جائے تو یہ یاجوجیت یاجوج ماجوج نسل سے ہونا ضروری نہیں ہے یہ یاجوجیت ماجوجیت آگئی اور یہی در حقیقت دجالیت ہوگی یہاں پہنچ کر دجالیت یاجوجیت ماجوجیت ایک ہو جاتی ہیں اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ دجال کی سب سے بڑی فوجیں وہی ہوں گی جو یاجوج ماجوجیں ہیں کیونکہ وہ ایک ہی اصل میں لائن میں آتے ہیں ان کے نام جو مرضی ہوں حال بروک ہوں بش ہوں مش ہوں جو نام ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے اپنے اب یہ وہ والا کفر نہیں ہے جس کا فتوہ ہم کل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ وہ والا کفر ہے جس کا فتوہ دینے والا دیر نہیں لگائے گا واللہ سریع الہسان وہ تو یوں عصاب چکھا کرتا ہے تو یہ بے شک اعلان کرتے پھرتے ہو کتاب کو چونتے ہوں لیکن یہ کافر ہیں اولائق اللہذین کفروا بے آیات ربیم ولکائی آخرت کو بھی نہیں مانتے یہ دنیا ہی کی جنت کی جستجو میں لگیں آخرت کی جنت کی اگر کوئی فکر ہوئے بھی تو چونگے میں مل گئی تو ٹھیک ہے وگر نہ کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے اس سے زیادہ پرواہ تو اتنی ہے کہ ٹھیک ہے حرام کی دولت اتنی جمع کی ہے ایک مزار بھی بنا دیا ہے یا جو یہ سمجھے عقیدے کے لحاظ سے کہ نہیں مزار بنانا ٹھیک نہیں ہے تو وہ مسجد بنا دیتا ہے یا عمرہ کر لیتا ہے یا حج فرمالے گا یا کوئی اور نیکی کا کھاتا کھول لے گا لیکن زندگی کا اصل دارہ اسی حیات دنیا کے اندر بہتا رہے یہ چھوٹی سی نالی کو نکال کر دل کے بیلانے کے لیے کوئی نالی بنا لے گا اور سمجھے گا کہ اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل جائے لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کافر ہوئے یہ آخرت کی ملاقات کے بھی متمنین ہیں ولکائی لیازہ فخبتت آمالوہم تو جو اگر کوئی نیکی کی نالی بنائی ہوئی بھی تھی کوئی نہر نکالی ہوئی بھی تھی کوئی اچھے کام کی ہوئے بھی تھے وہ سب اکارت چلے گئے رائے گاں چلے گئے آپ کو معلوم ہے دو تین مقامات قرآن مجید کے اور بھی ہیں جس میں اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے ایسے آمال پھر اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہوں گے بلکہ ان کا کیا حساب کتاب لینا ہے ان کے لیے تو ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے جیسے بے شمار لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو بے شمار لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بلکہ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنم ہی نکالو اچھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے اپنی اولاد میں سے جہنم ہی نکالو تو حضرت آدم پوچھیں گے کتنے تو اللہ فرمائے گا ہزار میں سے نو سو نینانوے ارجا کا عقیدہ اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے پر ان حدیثوں کو بھی تو کہیں فیٹ کرنا پڑے گا اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں صحیح بات ہے وہ جو ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا وہ بھی اللہ کی رحمتی سے جائے گا لیکن نو سو نینانوے جنت میں ایک ہزار میں یہ پوری اگر تاریخ انسانی کی ایوریج یہ ہے تو پھر حساب لگا لیجیے پھر سمجھ آتے یہ اب اللہ کی سمجھ آئے نا ہزار میں سے ایک اور ایک دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے یہی یاجوج ماجوج ہوں گے یعنی جب وہ جہنمی ہوں گے وہی یاجوج ماجوج ہیں وہ ان میں صرف کوئی نصب کے اعتبار سے یاجوج ماجوج ہوں گے اور کوئی اپنی عادت شریفہ کے اعتبار سے یاجوج ماجوج ہوں گے ذالکہ جزاؤں جہنم اور یہ جہنم ان کی جزا ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہے اصل میں جو ان کی عادتیں ہیں اس کے سوا ان کے لئے کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی اب ایک شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اسے بے حیائی پسند ہے اس کی لط پڑ گئی ہے اس کو جو سمجھئے کہ مولوی دیکھ کے اسے چڑ ہوتی ہے دیکھتے ہی مولوی اس پر ایک ناگواری آیا اور بھرکہ دیکھ کے تو اس کی تو کیا پوچھتے ہیں ابو سن کم تری را اب اس کو آپ جنت میں لے جائیں تو وہ تو مصیبت میں ڈال دیا آنے اس کے سوا ان کی کوئی جزا ہے ہی نہیں اسی قابل ہیں کہ جہنم میں جائیں دنیا میں بھی لڑتے رہے وہاں بھی لڑتے رہیں گے اور یہی وہ تھے جنہوں نے میری آیات کو بھی اور رسولوں کو بھی مزاق بنایا تھا یعنی ان کی ایسی توجیہات کرنا ہے یہ جو آپ کل سر رہے تھے وہ مزاق لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا اللہ کے کلام کے ساتھ یہ گستاہیاں اس طرح کی توجیہات کرنا یہ ہے مزاق یا نہیں مزاق ایک تو یہ نہیں ان کو ان کا ڈیو رسپیکٹ نہ دینا وزن نہ دینا ان کو چھوڑ وہ بھی مزاق ہے لیکن اس سے بڑا مزاق زیادہ سیریس مزاق یہ ہے تو ان کی اس طرح کی جو ہے وہ توجیہات کرنا خرافات جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تو یہ تو بہت بڑا مزاق ہے جو ہو رہا ہو یہ وہ جو بشارت ہے جو شروع میں دی گئی تھی اب اس کی وہ تفصیل آگئی کہ جو ایمان لائیں گے اور پھر وہ عمل سالے کا میں اب یہاں پر ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں جیسے اصحاب کاف نے عمل سالے کیا ہے جیسے اس اللہ کے بندے نے اپنے دولتمند غنی دوست کے مقابلے میں بغیر مروب ہوئے اپنی دعوت جو ہے پوری جرت رندانہ کے ساتھ پیش کی وہ عمل سالے اذکار بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں خصوصی اللہ سے تعلق کے اوقات بھی ہیں سب ہے لیکن اصل جو محنت ہے وہ تو یہ ہیں تو جنہوں نے یہ محنتیں کی ہیں ان کے لئے تو وہ باغات ہوں گے جنات الفردو سے نزلہ وہ بڑے بڑے باغات بھی ہوں گے لیکن یہ ہوں گے نزل یعنی تم نے دنیا میں دیکھا اس نے ساٹھ سال بڑی عیاشی کیے اللہ تعالی چھے سو سال چھے ہزار سال ساٹھ ہزار سال بھی جو عیاشی تمہیں کرا دے وہ بھی نزل ہوگا اصل عیاشی اس کے بھی آگئے ہے وہ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے وہ تمہارے بس سے باہر ہے یہ سب نزل ہی نزل ہیں جتنی تفصیلات حدیث سے قرآن سے تمہیں معلوم ہوئیں اور جن کا کہ اس طرح کے لوگ متجرددین قسم کا لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں باقایا سیریسٹی مزاق اڑاتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے اور آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں کیا مطلب ایک بات تو یہ کہ میں کوئی وہ خزر نہیں ہوں کہ تمہارے لیے یہ سارے جو ہے وہ جو تمہارے مطالبیں باغ بناو یہ کرو وہ کرو کن کرو یا کون ہو جائے میں وہ نہیں تمہاری طرح کا آدمی ہوں اور تمہیں اسی طرح سمجھانے آیا ہوں جیسے وہ فقیر نے باغ والے کو سمجھایا تھا دوسرا ہمارے لیے اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھو کہیں انہیں اٹھا کر جس طرح اگر پہلے حصے سے تعلق جوڑے ہیں جس طرح نصارہ نے اپنے رسول کو محبت میں اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تم یہ مقام نہ دے بیٹنا یہ بھی ایک فریب ہوگا ایک دجل ہوگا ایک گمراہی ہوگی جس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اور اہم ترین بات پھر آخر میں دوبارہ آگئی کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے شروع میں بھی تھا کہ کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب ہوتا رہی جس میں کجی نہیں ہے اور آخر میں پھر یہ بریکٹ ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ آگیا ہے گویا آج کی کاف بھی یہ قرآن آج اگر وہ آج کے فکر و فلسفہ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے سے اور یہی ہے کہ جو ہمارا سہارا اور ہماری دیوار بھی ہے یاجوج ماجوج کے مقابلے کے لیے اور اس حوالے سے ایک چیز وہ بیچ میں رہ گئی تھی کہ وہ جو کہا کہ حرام ہے اس بستی پر جو دوبارہ آباد ہو سکے جب تک یاجوج ماجوج نہ نکلیں تو اس کی ایک تعبیر اور بھی ممکن ہے جس کے لیے میرے پاس کسی اور کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ یہ کہ اس امت پر بھی تو ایک پستی کا دور آیا اب ان کی یہ پستی دوبارہ اوروج میں اسی وقت آئے گی جب یاجوج ماجوج کا وہ فتنہ فروہ ہو چکا ہوگا وہ نکلیں گے اور ان کا کلہ کمہ ہو چکا ہوگا اللہ کے ذریعے سے اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ پوری دنیا پر وہ گویا اللہ کا دین آباد اب صرف ایک ہی بستی میں نہیں ہے پوری بستی جو گلوبل ویلج بن چکی ہوگی اس پر ایک ہی آرڈر نافذ ہو جائے گا ذل کرنینی آرڈر وہ یاجوجی ماجوجی آرڈر نہیں ہے ذل کرنین والا آرڈر اس میں نافذ جس میں اصلاح ہے فساد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کہ کوئی کاف اصحاب کاف کی صورت میں کرتا ہے اس فقیر کی صورت میں محورے کے انداز میں کرتا ہے یا ذل کرنین کے انداز میں کرتا ہے لیکن ہم نے جس تحریک میں شمولیت اختیار کیے اچھی طرح نوٹ کر لیے اس میں مواجہ آہا ہے ہم نے اصحاب کاف والی تحریک میں اختیار نہیں کیا وہ اس کا موقع ہے کسی کا مزاج وہ ہے اس میں چلا جا سکتا ہے لیکن ہم نے وہ تحریک اختیار کیے جو فیس کرتی ہے تعالیز کرتی ہے جو جا کر دائلاغ کرتی ہے اور آگے بڑھ کر جس کے آداف میں ہیں کہ وہ ذل کرنین کی منزل حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہمیں محنت اور جدوجود کرنے کی کوشش ذل کرنین نے بھی فاتبہ سوابہ اپنی اس مہم کے لیے تیاری کی تھی ہم اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں ہمیں وہ اسباب محیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے صحیح دل و جان سے کوشش کرنے کے لیے ایسی کوشش جو اسے پسند آگیا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحقیم گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا